تیمان سامتی پرمیشو میرے کرپالو اور دیالو پرمیشو اسی سب گلالی تیرا تھانکس کر دیا تیرا تانواد کر دیا آج دے دن دے لئی سمیں دے لئی میرے خدایا پرمیشو تم مہانیا اس ترتیور اکاش نو بناونا پرمیشو نیا پرمیشو سچ مجھ تاڑی طاقت تاڑی شکتی پرمیشو تاڑی سنمک تاڑی جہاں کوئی نیا میرے خدایا پرمیشو جو توسی اس کلیسی آنو سانو سب نانو اپنی میں چھ بلایا چونیا اے اپرم پار کرپا ساڑی تے کیتی کیونکہ پرمیشو تیرا وچن دازدہ کیونی سانو مور کھانو چونیا آنو اسی اس یوگ نیسی پرمیشو میرے خدایا پرمیشو اے جو کرپا نو گرہ دوساڑی زیونا دے ویچ کیتا ہوا اے دلی ایسی آج تیرا تھانکس کر دیا تیرا تانواد کر دیا میرے یہاں پرمیشو کیونکہ میں زان دا آج دے دن نو پرمیشو بہت سارے ایسی لوگ کا جو دیکھنی پائے پرمیشو تیر ایک ایک قدم تے سانو اپنی حضوری اپنی پریزنس تے وچ سنبال کے لے کے آیا اس گالے اسی تیرا تھانکس کر دیا تیرا تانواد کر دیا میرے خدا ہے پرمیشو جو میں تیرا وچن دا ستاوا کہ تیری پرزا توڑے لوگ توڑے گیان دے بینا ناش ہو رہے پرمیشو آج اپنی حضوری اپنی پریزنس تے وچ سچمتو سانو سب پین پرامانو اپنے وچن دے نال بہت سارا سوپ پر بلیسٹ کار چکے جو پرمیشو جو ساڑی لوڈا جو ساڑی ضرورتا اسے انسار تو آج اپنے داست دے دوارا سانو قیمتی سونے دے نالوں اور بھی پرمیشو مہنگا وچن تو سانو دے چکا ماں جیدی قیمت سونے دے نالوں اپنے داست دے دوارا دے چکا میرے یہ ہو پرمیشو پرمیشو ساڑی ساریاں دیئے پریئر ہے پراتھنا تیرے سان مکھ پرمیشو پرمیشو تاڑی سیو کائنو جنیاں مینسٹریاں جنیاں سیو کائنو تیرے داست تیرے سو سمچارنو وانڈ رہے ہیں اب سبنا نو بہت سارا آشیشت پلونت کار چکے جو میرے خودا ہے پرمیشو سچمتو سی اسکلیسیاں دے اپنے وڈے انو گرہنو سو پکار نو کار چکے جو میرے یہ ہو پرمیشو جو میں کرنے لیس دیاں پراتھنا وانو تو سنے آ میرے یہ ہو پرمیشو ساڑیاں بھی انتیاں پراتھنا وانو سون چکے جو میرے خودا ہے پرمیشو اپنے داست دوارا پرمیشو سنو بہت سارا جب سکھون جا رہے جو پرمیشو سی مانگ دے ہیں تیرے کو سچمچ پیتا جو جو بھی اپنے زیوان دے جنا دکھا نو ہولاتا نو بیماریاں نو لے کے آیا با نسچے پرمیشو آج شو ڈایا جائے گا نسچے آج شو ڈایا جائے گا تیرا پاک مسا تیرے داست دوارا ہوکے انہاں لوکانیاں زندگیاں اچھ کام کرے گا تیری طاقت تیری شکتی انہاں زندگیاں دے انہاں لوکان دے زیوان دے اچھ کام کرے گی میرے یہ ہو پرمیشو ہسی وشواس کر دے ہاں اور سچ مچ پیتا اس سارا سمہ ہسی تیرے زلال تیرے پاکت تھا دے ویسے دنے ہاں اور سب کوش ہسی مانگ دے ہاں ساڑے ادھار کرتا تاڑے پریے پتر پربگریشو مسید سمرتی اور زندہ زلالی نام دے ویچ آمین حلیلویہ ہسی سب زن ملکے اور سچے پرمیشو دی حضوری اور دی پریجنس جاوانگے اور جو میں دعوت نچ کے گا کے اسی یوہوہ پرمیشو دی مہمہ او دی اراغنا کار دا سی اج اسی بھی پورے دل تو پورے مان تو اپنی اکھا نو بند کار کے اپنے منہ نو اسی یوہوہ پرمیشو دی نا لگاواں گے اور جو پرمیشو دی اپنے پزن اپنے گیت سانو دیتے آ اونا گیتا دے راہی اسی پرمیشو دی اسی مہمہ نو اور بھی وڈیاں آگے اور سچ مچ اسی پورے دل تو پورے منت سو یہاں وہاں پرمیشو دی ارادنا دیوچ جاو آگے سو سب جاندھ جننے بھی آج اپنے ماننو اپنے دلنو پرمیشو دیوچ او دی ارادنا دیوچ کھولنگے پرمیشو دیوچ بہت سارا بلیس کرن جا رہے ہیں اور آؤ اسی ملک کے پرمیشو دی ارادنا دیوچ جائے ہیں تو ٹھیک ہے جی سرب شکتی مان پرمیشو دی دا بڑا تانواد مسیح گروہ یہ شوی دیسہ مردھی اور زندہ نام دیوچ سچے پرمیشو دی دلے ایک زو دا کلاپنگ کرنگے اور جو پرمیشو دی دلے ایک زو دا کلاپنگ کرنگے موسیقی میری جان یا خوادہ تو شکری منایا کر میری جان یا خوادہ تو شکری منایا کر موسیقی جیون دے پرمیشو دا موسیقی میری جان یا خوادہ موسیقی موسیقی میری جان یا خوادہ تو شکری منایا کر موسیقی 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 شکر منایا کر موسیقی 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 میری جان یہاں وعدہ تو شکر ملایا کر موسیقی 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 برکت دے پر میں شردہ شکر منایا کر میری جان یہاں آدھا تو شکر منایا کر آمین رو کی بارش ہونے دے یس رو کی بارش ہونے دے رو کی بارش ہونے دے یس رو کی بارش ہونے دے رو کی بارش ہونے دے یس رو کی بارش ہونے دے یس رو کی بارش ہونے دے یس رو کی بارش ہونے دے ہونے دے ہونے دے یس رو کی بارش ہونے دے تیرے جلال سے میں بر جاؤ یس رو کی بارش ہونے دے 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 تیرے جلال سے میں بر جاؤ یس رو کی بارش ہونے دے یس رو کی بارش ہونے دے موسیقا 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 موسیقی بندن لوگوں کے کھل جائے بندن لوگوں کے کھل جائے بندن لوگوں کے کھل جائے رو میں ہم ایسے بھر جائے تک یہ سینا کے گاں جم دے دار اج ہونے دے ہونے دے ہونے دے یہ درو کی بارش ہونے دے ہونے دے ہونے دے یہ درو کی بارش ہونے دے ہونے دے ہونے دے یہ درو کی بارش ہونے دے ہونے دے ہونے دے یہ درو کی بارش ہونے دے تیرے جلال سے میں بھر جاؤ چم دکاریج ہونے دے ہونے دے یہ درو کی بارش ہونے دے ہونے دے ہونے دے یہ درو کی بارش ہونے دے موسیقی 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 تیرے رحموں قرم میں ہے عزت بری تیرے رحموں قرم میں ہے عزت بری تیرے شب قد میں پائی ہے میں نے شفا تیرے شب قد سے پائی ہے میں نے شفا تیرے شب قد میں پائی ہے میں نے شفا اے یہوہ 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 یہوہ اے زندہ ٹوڈا یہوہ اے زندہ ٹوڈا یہوہ اے زندہ ٹوڈا موسیقی 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 ایشو دین لے شیفام آیا گیا سب کھڑیوں کے پرشکی رات کا 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 لے شیفام آیا گیا ایشو دین لے شیفام آیا گیا ایشو دین لے شیفام آیا گیا سب کھڑیوں کے پرشکی رات کا سب کھڑیوں کے پرشکی رات کا جانگے میری آ لڑی دات دائے 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 او دین لے شیفام آیا گیا موسیقی پاپ دیا بندنا نو مساؤ دا توڑ دا 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 دا پاپ دیا بندنا نو مساؤ دا توڑ دا دین دانی آنو دنیا بی کھائے دین دانی آنو دنیا بی کھائے دین دانی آنو دنیا بی کھائے ڈانو دین لیشی پام آیا گیا ڈانو دین لیشی پام آیا گیا جلال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو سب جائے ڈلدان میں آنو دنیا بھی کھائے ڈلدان میں آنو دنیا بھی کھائے ڈ دین لیشی پام آیا گیا ڈلدان میں آنو دنیا بھی کھائے ڈ دین لیشی پام آیا گیا ڈ دین لیشی پام آیا گیا مار کے آواز یہ شمور دے دیواند آئے 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 مار کے آواز یہ شمور دے دیں اچھ دین لے شیفا مان گیا جلال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو میری زندگی میں تیرا جلال ہو میری زندگی میں تیرا جلال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو جلال 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 ہو کامے وٹے وٹے کارینا خود آئے کامے وٹے وٹے کارینا خود آئے کو دین لے شیفا مان گیا یا چھ دین لے شیفا مان گیا یا چھ دین لے شیفا مان گیا موسیقی 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 کی دیاں گلنانتے لگا رہے ہیں کی دیاں گلنانتے ہیں تانو پتہ اے بائی بل اے وچن سب میری بل تھیان کرو اے بائی بل وچن سانو پرمیشن نے کیوں دیتا تاکہ اسی پرمیشدہ اے مانیا لکھیا اس وان سے بلو کیا پرمیشدہ اس پولش چی کے لیا سمپورن پویتر شاشتر سمپورن پویتر شاشتر پرمیشد کی پریڑنا مطلب سوانس 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 مطلب سا سے لکھایا ملک پرمیشدہ سا آیا سا مطلب جمیں ساڑے اندر سا آیا تو اسی کیا چیوتیا جس دن ساڑے چیونچو سا نکل جانگے اسی کیا جامانگے مردے اس لی اے پرمیشدی سوانس یا اس لی وچن چلکیا جیوتیا جیوتیا بھولو وچن کیا جیوتیا جیوتیا اور دو تاری تلوار نالو کیا ہے سب نے پتا ہے کہ نہ تکھایا تو جماندرو لنگڑا جو کیڑے نگردے وچن سی ایک شنکٹ داستان کہ جماندرو لنگڑا ہاں لسترہ لسترہ ایک جگہ سی جتھے ایک جماندرو لنگڑا پرمیشدی داست پولوس جدی آنگلن چیتھے لائکٹ مان لائکے کی کریاں سی سن رہے ہی سین ایننے مننا سن رہے اب پویتر آتمہ نے ادھے منوں کرنے وچن دل کرنے والد جماندرو لنگڑا ہاں لگڑا ہاں اور پرمیشن نو پویتر آتمہ نے اکسایا استعمال کیتا اور بولیا کہ اپنے پیران تکی ہو جا کھڑا ہو جا وہ انہا زیادہ پرمیشدیاں گلنا چلین سی وہ ایک سیکٹ انہا من سیو تو وادہ اٹھیا جی میں جو ماندروں لنگڑا اٹھیا اور ترونت او دیا گھٹنیا چکی دی کی آگی جان آگی اور اس سے ویلے او جو ماندروں لنگڑا کی ہو گیا کی ہو گیا کی ہو گیا بولو چنگا ہو گیا چنگیوں اندلیسی سارنو خوشی نہیں ہے کیونکہ اسی میں سارے پربودے کو جیون پاؤن آئے ہیں بلو کی آئے ہیں جیون پاؤن جیون پاؤن دیلی آئے ہیں جیون پاؤن دیلی جیون کے میں ملدہ آیا اور جیون کی آیا اور کے میں ملدہ آیا اور اسی انہوں کے میں پرپت کر سکتے آیا اس گل نو سارنو سمجھنا پینا بلو جیون ملدہ آئے ہیں جیون پاؤن دیلی اسے لئے برانیوں کیاران دی شیچ لکھا بینہ وشواستوں سب چوکسوں سب چوکسوں پھر وشری بانی چھ لکیا بینہ وشواستوں انہوں خوش کرنا بلو کیا انہوں نے سب بلو کیا بینہ وشواستوں انہوں نے خوش کرنا انہوں نے اور پرمیشے کے پاس آنے والا کی آنے والا پرمیشے کے پاس آنے والا انہوں نے چاہی دایا بلو جو کوئی بھی لکھیا انہوں نے چاہی دا کہ پرمیشے ہے گا بلو کیا میرے پرمیشے کے پاس آنے والا پرمیشے کے پاس آنے والا چنگا کرند لی پھر تو اس پاک پویتر حضوری دے بچ وہ پھر آیا اگر تُس ہی اس وشواس نال آئے ہو تو پرمشدہ وچن سنوے سمجھون دایا کہ اس کے پاس آنے والے کو یہ وشواس کرنا چاہی دا کہ پرمشدہ ہے اور اپنے کھوجنے والوں کو کن کو اپنے کھوجنے والوں کو ڈونڈنے والوں کو پرمشدہ پرتی فل دیتا ہے کیے دندہ بلو اپنے ڈونڈنے والوں کو کھوجنے والوں جاننے والے کو جو جانتے ہیں پرمشدہ کو پہچانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پرمشدہ کی پہچان نہیں ہے بلو کیا ہے جو جانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں ان کو وہ پرتی فل دیتا ہے فل دیتا ہے ان کے چیون میں ان کی ہر گٹی کو کیا کرتا ہے پورا کرتا ہے وہ پرمشدہ تو آس بھی کرے گا بلو اگر ہم اس کے پاس آئے ہیں وشواس سے آئے ہو تو نچے آگ آپ کے گٹی کون پورا کرے گا آپ کے دکھ کو کون لے گا کون آج بھی ازاد کرے گا اور چنگا کرے گا سب بگڑے ہوئے کاموں کو کون سوارے گا بلو کون سوارے گا کیونکہ وہ جیوت پرمشن ہے وہ سروشکتی مان ہے اور میں آپ کو خوش کبری دیسٹ منی شروع کرنے سے میں آپ کو اچھے خوش کبری سنانا چاہتا ہوں جو پودر آتما نے مجھے دی کچھ دن پہلے کچھ سما پہلے کچھ دن پہلے میں پراتما کر رہا تھا تو پودر آتما نے مجھے بولا کہ اس منڈلی کے جتنے بھی لوگ ہیں اس سنگتی کے اس منڈلی کے جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو آششت کروں گا سب کو سب کو میں آششت کروں گا فرمیشن نے بولا جن کے پاس بچے نہیں ہیں میں ان کو بچے دوں گا جن کے پاس گھر نہیں ہیں میں گھر دوں گا جن کے پاس کاروبار نہیں ہیں میں ان کو کاروبار دوں گا جو جس بھی دشاں میں ان کے لیے میں سب کچھ کیا کروں گا یہ بات میں نے پہلے ایک ایسے کبھی بتائیں آپ سے شیئر کیا کبھی کیونکہ جو پویتر آتما مجھے بتاتا ہے جی میں کچھ دن پہلے کی بات جب میں پراتنا کر رہا تھا یہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ کیسے ہوا کیسے پویتر آتما نے مجھے بہت ایسے آتما اور روز سے بر دیا میں سب سے پہلے میں پراتنا میں وچن پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا میں اس حاق کے جیون کے بارے میں پڑھ رہا تھا کس کے بارے میں اس حاق کے جیون میں میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں مچن میں تھوڑا سا جائیں گے سمجھیں گے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 تو جہاں پہ اگر ہم شبیس پڑھیں گے اس کا شبیس ادیائی اگر ایک کی پڑھیں گے ایک شبیس کا ایک اس دیش میں اکال پڑھا یہ ہے اس پہلے اکال اکال سے الگ تھا جو ابراہم کے دنوں میں پڑھا تھا اس لیے اسحاق گرار کو پلشتیوں کے راجہ ابھی ملیک کے پاس گیا تو چتھی ابراہم دا بیٹا اسحاق کون تو اس دیش وچ ریندہ سی تو لکھیا اس دیش وچ کی پہ گیا اکال کیونکہ آج تو انہوں گرہ دا سمائیا پرانے سمیندے وچ پاپ دے کارن اسپرتوین دے اوپر بہو ساریاں بیپتیاں مشکلہ بہو ساریاں باوا باوا سمیندے بیمباریاں آج تو پرمیشدہ نو گرہ آج اوہ والیاں نہیں ہے آج انہاں لوگ کاندے جیوانچ بیمباریاں پروبلمز نے جنہاں جیڑے کی دے سچنو جان دے نہیں اور کی دے جیڑے سچنو جان کے تے اوڈدہ چل دے نہیں ہے ورن نہیں ہے کیونکہ اس نے پچھلے دنے میں سکھیا کہ اب جو مسیشو میں ہیں ان پر دنڈ کیا گیا سکھیا کہنے سکھیا اب جو مسیشو میں ہیں ان پر دنڈ کیا گیا نہیں ہے اور لکھیا اور ان کے لئے جو شریر کی انسار نہیں آتما کے انسار چلتے ہیں ان کے لئے دنڈ کیا گیا پرپرانے سمیندے بیچپاپ پہلنا کچھ سمین پہلنا بیمباری چل دی سی جو میں اکھا اکھا مطلقہ سوائن فلون کر کے سی اس طرح بول دے سی بیمباری دا نام وہ سب دیاں کہیاں دیاں پورے ایریز پینڈ آن دے پینڈ سب دیاں اکھاں کیوں جندیاں سی خراب ہو جندیاں سی کدھی کچھ اس طرح بیمباری آن دیا سی حج نہیں بھولو کیا اج کی دا نو گرہ واد رہا کیدھی کرپائی سنسارتے واد رہیا یہ ہو جاں اکالنی سی یہ ہو جاں ادھے پتہ براہم دے ویلے پیا سی اس لئے سہاگراد کو پلشتیوں کے راجہ بھر ملے کے پاس گیا کیاں بھولو تو اسی شہو ایکھاں گے تھوڑا جاں شہو نہیں دو پڑھنا پڑھنا وہاں یہہوہ نے اس کو درشن دے کر کہا مصر میں مت جا جو دیش میں تجھے بتاؤں اسی میں رہ تو کیسے پرمیشن مارے سے بات کرتے ہیں اسہاگ سے پرمیشن نے بولا کی کتھے نہ جائیں مشرنوں نہ جائیں اور کتھے رہیں کتھے رہیں بھولو چیڑا دیش میں تینوں دسانگا اسے وچے ٹکیا رہیں اور تو اسی دیش میں رہ اور میں تیرے سنگ رہوں گا ہاں تو اسی دیش میں رہ اور میں تیرے سنگ رہوں گا بولو سنو سمجھ نہیں ہوں دیش میں کتھے رہنا کی کرنا ہے سمجھ دیا کدھی کدھی کئی لوگ اس سنسار وچ نہیں سچ نو جان دے تو کئی لوگ کنو لگتا ہے اس کارو وچ کھرا پی ہے اس جگہ وچ کھرا پی ہے بولو کیا پر پرمیشن نے انہوں دسیا کہ تُو رہ اور میں کی رہوں گا تیرے سنگ رہوں گا اور اور تجھے آشش دوں گا تجھے آشش دوں گا دیکھا کیا دوں گا تجھے آشش دوں گا اور اور یہ سب دیش میں تجھ کو اور تیرے ونچ کو دوں گا اور اور جو شبت میں نے تیرے پیتا ابراہم سے کھائی تھی اسے میں پوری کروں گا جو شبت شبت سمدھے ہیں جو میں ایک سو سو کھانا ایک وعدہ جو اسحاق تے پیتا ابراہم دے نال پرمیشن نے کیتا سی کہندہ جو میں شبت تیرے پیتا نال کھا دی سی کی کروں گا انہوں پوریاں کروں گا آج بھی پرمیشن دا وعدہ ہے نا انہوں گرہ دے وچو بھی پرمیشن کیا کہ جنیاں بھی پرتگیاں ہاں نے سب میری پرتگیاں ہاں کھا دے نہیں میرے سارے وعدے تو دینال کھا دے وچے ہیں ہاں وچے کے نام وچے ہاں وچے ہیں اور میں تیرے ونچ کو اکاش کے تاراغن کے سمان کروں گا اور میں تیرے ونچ کو یہ سب دیش ٹوں گا یہ میں کیوں ایسے وچن دے رہا ہوں یہ میں پڑھ رہا تھا جب پویتر آتما نے مجھے اس منڈلی کے لوگوں کے لیے ترونت مجھے جیسے فلپوس کو اگر آپ کے جیون میں وچن ہے تو آپ دھوکھا نہیں کھاؤ گے دھوکھا تو فلپوس ایک پرمیشن کا جن تھا جو ہر سمیں ہر پرکار سے آتما میں چلتا تھا شریر میں نے اس کو پرمیشن نے لکھا اس کو ایسے آتما میں اکسایا اور بولا اٹھ اور گاجہ اور دکھن کی مارک چل کہاں پہ چل جو گاجہ ایک رستہ ہے دکھن کی مارک اس طرف جاتا ہے اس طرف چل اور وہ ریگستانی مارے گئے کیا ہے وہ ریگستانی مارے گئے تو فلپوس نے بھی ایک بار بھی نہیں ایسے پرمیشن کو بولا کہ وہ اچھا بہت وہ تو بہت گرمی والا کیا ہے وہ وہ تو بہت گرمی والا مطلب لکھایا میں پرمیشن ہوں تھی کس طرح کیوئے رماں گا پانی ملے گا وہ ملے گا اس طرح ہوئے گا جو میں آج بھی لوگ سوستے نہیں تو اترونت پرمیشن دی گلنوں سن کے لکھے ہو چلے گیا اور پویتر آتما انہوں ہواچ اڑا کے کیتے لائے گیا جتے ایک بہت چاہت والا چن سی خوجا بجدے اندر پیاس سی کدھی گلنوں سکھن دے لیں کدھی گلنوں سمجھن دے لیں جدو تاڑے اندر بھی بہت پیاس ہوئے گی کدھی یہاں گلنوں سکھن تے سمجھن دے لیں سورگ دھوٹ بھی آئے گا پر بھی یہ شو مسیح بھی تاڑے کول آئے گا اور تاڑی ہار کٹی نوں پھوریاں کرے گا یہ سٹوریز نہیں کہانیاں نہیں ہیں یہ ریالٹی ہے یہ سجیائی ہے کیونکہ اسی ساری کادے وچیاں بلو کادے وچیاں اسی سچ وچ بیٹھے ہیں تو آگے پڑھنا اور پرثوی کی ساری جاتیاں تیرے ونچ کے اکارن اپنے کو دنیا مانے گی دیکھو پرثوی کی ساری جاتیاں اس حاکنوں پر میشہ کہہ رہے ہیں تجھے کیا مانے گی دنیا کیا مانے گی دنیا مانے گی کیونکہ ابراہم نے میری مانی اور جو میں نے اسے سوپا تھا اس کو اور میری آگیاں ویدھیوں اور ویوستہ کا پالن کیا کیونکہ ابراہم نے میری مانی جو بھی کوئی کدھی مانے گا جو کوئی بھی انسان کدھی مانے گا اور کدھی آگیاں تے ویدھیوں پورا کرے گا اپنے جیوان چھے اوہ کدھی بھی ٹھیڑا نہیں کھائے گا اوہ کدھی بھی آشیس آ آشیس نہیں رہے گا اوہ بہت آشیس تو ہوئے گا بہت آشیس تو ہوئے گا کیونکہ آشیس دا وچہ نہیں بلو کہ یہ آشیس دا وچہ نہیں اور آگے پڑھا شے بھی اس لیے اسحاق گرار میں رہ گیا جب اس ستان کے لوگوں نے اس کی پتنی کے وشے میں پوچھا تب اس نے یہ سوچ کر کہ جدی میں اس کو اپنی پتنی کہوں تو یہاں کے لوگ ریپکہ کے کارن جو پرم سندری ہے مجھ کو ماں ڈالیں گے تو اس نگر کے کیونکہ وہ اپنے دیش نو شاڑکی آیا سی تو انہیں کہا اگر میں اس تری بہت سندر سی انہ نے انہاں دیش دیا کیا کہ اگر میں بولنگا کہ میری اس تری آ تو وہ مینو مار دینگے اور میری اس تری نو لیلنگے تو انہیں کہا کہ میں اپنی پتنی مل کیا کہ توں انہاں نو اتھکی کہیں کہ میں کیا تیری بہنیا مطلب پہنیا میں تیری بلو کیا میں تیری پہنیا جدے ڈردے کارن اوہ مینو کی رکھنگے چیوت رکھنگے کی رکھنگے پرپر میں شدے نال سی اور اگر پڑھ دیجئے نا وہ تو میری بہن ہے جب اس کو وہاں رہتے بہت دن بیٹ گئے تب ایک دن پلستیوں کے راجہ ابھی ملیک نے کھڑکی میں سے جانگ کے کیا دیکھا کہ اس ہاں اپنی پتنی ریبکہ کے ساتھ کیڑ کر رہا تھا تب ابھی ملیک نے اس ہاں کو بلوا کر کہا وہ تو نشچے تیری پتنی ہے پھر تُو نے کیوں اس کو اپنی بہن کہا اس ہاں نے اتر دیا میں نے سوچا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے کارن میری مرتی ہو ابھی ملیک نے کہا تُو نے ہم سے یہ کیا کیا ایسے تو پرزہ میں سے کوئی تیری پتنی کے ساتھ سہل سے ککرم کر سکتا اور تُو ہم کو پاپ میں فساتا اس لیے ابھی ملیک نے اپنی ساری پرزہ کو آگیا دی جو کوئی اس پرش کو یا اس اس تری کو شوئے گا وہ نشچے مار ڈالا جائے گا تُو نشچے مار تھوڑا وچھن تھوڑا ڈیپ لی ہے پر تُو ہی سمجھن وچھ تھیان لگاؤ گی تھی پرمیشتہ نو دی سمجھ بھی تے بے گا تُو مدلو اتھیک کارن ایتھیک کارن ایتھیک کنکہ پرمیشتہ جن اس سہاک کسے دوسرے دیش وچھ گیا جو دا اپنا نئی سی تو پرانے سمجھ دے وچھ جیڑے اس دیش دے لوگ سی اگر اوہ کلنا یا تو سوچ کے مطلب پاپ تے کارن اوہ نو مار دینگے سی اور دیس تری نو اپنا بنا لینگے پر اس سہاک دینہ کون سی پرمیشتہ سی اس کارن پرمیشتہ نی انہیں چھوٹ تو جرور بولیا پر ایک دین پرمیشتہ دے اوہ دے چھوٹ نو سچ وچھ بکھایا کسے جن دے دوارا اور ابھی ملیک جیڑا او تھو اس دیش دا راجہ سی جدہ انہیں پچھیا تو انہیں بولیا کہ میں سوچیا کہ اگر تسی میں انہوں مار دوگے تو انہیں کہا تو ساڑیو تے برطو ساڑیو تے بہت بڑا شراب لے کہ آویں گا ساڑیو تے پاپ آ جائے گا اس طرح کرنا تو تو ہم کو پاپ میں پساتا ہے اس لئے لکھیا ابھی ملیک نے اپنی ساری پرزادی لوکانو کیا کہ اس سہاک اور دی پتنی کہ تو ربکہ تو سب کی رہنا دور رہنا اور بارا پڑھنا پھر ساک نے اس دیش میں جوتا بویا اور اسی ورش میں سو گناہ فل پایا اور یہاوہ نے اس کو آشش دی اور وہ بڑا اور اس کی انتی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ اتی مہان پرش ہو گیا جب اس کے بیڑ بکری گائے بیل اور بہت سے داس تاسیاں ہوئی تب پلیشتی اس سے داہ کرنے لگے اس لئے جتنے کونوں کو اس کے پتا ابراہم کے داسوں نے ابراہم کے جیتے جی کھوڑا تھا ان کو پلیشتیوں نے مٹی سے بھر دیا تو پھر اس ہاک نے اس دیش میں لکھیا جوتا بویا اسی ورش میں سو گناہ فل پایا اور یہاوہ نے انہوں کی دیتی آششتی وہ بڑا اور اس کی انتی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ اتی مہان پرش ہو گیا انہوں نے زیادہ پرمیشنے کی کھتا انہوں فلونت کی کھتا کی کھتا انہوں بہت زیادہ پرمیشن فلونت کی اور لکھیا انہیں دانس داسیاں پیٹ پکریاں انہا زیادہ ہو گیا تو لکھیا وہ پلیشتی انہوں نے دان مطلب گصہ کر لگے اور جڑے خووے انہوں نے پٹوائے انہوں نے کی کار دیتا بند کرتا کیونکہ انہوں نے سوچیا دوسرے نگرچوں دوسرے دیش دایا اور ساڑھے دیش بھی چاہ کے کی ہو رہا بہت پلونت ہو رہا ہسی جتھے بھی کتے ہو آنگی کیونکہ ساڑے نال کون ہے بلو ساڑے نال کون ہے بلو کون ہے ساڑے نال تسی جتھے کتے بھی ہو گی پرمیشن تلوکی کرے گا بہت پلونت کرے گا بلوکی کرے گا میں کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ میں جدھوں یہ میں پڑھ رہا سی میں پڑھدا جا رہا دس اس طرح بند کرتا اور اس حاق وہاں سے چلا گیا اور گرار کے گاٹی میں اپنا تمبو مطلب جگہ ایک گاٹی مطلب جگہ سی اتھے چلے گیا اور اگے پڑھنا تب ابھی ملیک نے اس حاق سے کہا ہمارے پاس سے چلا جا ابھی ملیک نے کہا ساڑے دیش چلا چلا جا کیونکہ ہم سے بہت سام تسی جیس نگر چی بھی رہن دیو جیس پند چی بھی رہن دیو جیس شیئر چی بھی رہن دیو جیس گلی محلے چی رہن دیو تسی انہ نلو بہت سامرتی اور بلونت ہوگے بلو کی ہوگے تاڑی کو وکری پہچان ہوئے گے کیونکہ تاڑی ساتھ کو بلو تسی تسی کی دا پروسہ کر دیو اور کی دیا ویدیا تی آگیا مہن چی چل دیو اور اسحاق وہاں سے چلا گیا اور گرار کی گاٹی میں اپنا تمبو کھڑا کر کے وہاں رہنے لگا اور تب جو کوئے اس کے پتا ابراہم کے دنوں میں خودے گئے تھے اور ابراہم کے مرنے کے بعد پلیستیوں نے بھر دیئے تھے ان کو اسحاق نے پھر سے خودوایا اور ان کے نام رکھے جو اس کے پتا نے رکھے تھے جیڑے بند کرتے سی انہیں پھر تو اپنے دانس نو لے کے دوبارہ او خود پٹوائے اور جیڑے خودوایا دا نام پتا نے رکھیا پھر انہیں وہی نام رکھ دیتا اور پھر سہاق سنو دیانس اور آگے پھر سہاق کے داسوں کو گاٹی میں خوجتے خوجتے بہتے جل کا ایک سوتا ملا تب گرار کے چروہوں نے سہاق کے چروہوں سے جگڑا کیا اور کہا یہ جل ہمارا ہے تو جدھو انہیں میندیت کر کے سہاق او دیتی داسا نے جدھو انہوں بہت سارا جل ملیا تی گرار دے لوکہ نے آکے اس زگا تے بھی چگڑا کی تا اور پانی جدھو انہوں جنی آشیش پرمیشن نے دیتی سی انہ کو لوں کی لے لے بلوں کی لے لے انہ کو لو واپس لے لی پر دیکھو اس حاق دا من کیسا ہے دھیان سے سنو سارے اس لیے اس نے اس کوئے کا نام اس ایک رکھا کیونکہ وہ اس سے جگڑے تھے پھر انہوں نے دوسرا کوئے کھوڑا اور انہوں نے اس کے لیے بھی جگڑا کیا پھر انہوں دوسرا کوئے کھوڑا اس حاق نے کوئی چگڑا پہلا بہت بہت بڑھا سوٹا ملے پانی دا چگڑا کھوڑا کیونکہ انہوں اشیش کون دے رہا بلو تاد لکھے آیا اگر تسی روم دی پتری آٹھ دی باتی چپڑوگے کہ اگر پرمیش ساڈی وال بلو کہ یہاں تساڈا ورود کوئی بنی اس حاق جاندہ سی اس حاق نے پہلا سوٹا ملیا تاد بنی چگڑیا جو دوسرا گوا پٹوائیا کی پٹوائیا جو دوسرا گوا پٹوائیا وہ بھی چگڑا کیتا اور بھی لیالیا پر اس حاق انہ چگڑیا نہیں اور اس لیے اس نے اس کا نام ستنا رکھا اور تب اس نے وہاں سے نکل کر ایک اور کوئی خودوایا اور اس کے لیے انہوں نے جگڑا نہ کیا تیسرا خوا پھر تو خودوایا پھر تیسرے خوئے وچ انہ چگڑا نہیں کیتا پھر انہیں اُدا نام کی رکھیا اس لیے اس نے اس کا نام یہ کہہ کر رہو بوت رکھا اب تو یہوہ نے ہمارے لیے بہت ستھان دیا ہے اور ہم اس دیش میں فولے فلیں گے ہاں تو کیا کریں گے ہم اس دیش میں فولے فلیں گے تو بہت فلو گے سب تے سب اگل میں خود نہیں میں وچن پاڑیا سی اور میں ترون پویتر آتما میں پڑ دا پڑ دا چیر دے اوپر بیٹھا سی اور میں آتما چھو گیا اور میں کھی دن آل گل کرنا شروع کرتا اور میں نہیں پتا میں کھا آتما چھو گیا اور پرمیشنل گل کرنا شروع کر دیتا اور میں آت پویتر آتما نے کیا کہ اس منڈلی دے کیوں جان نہیں میں ہر ایک نو آشی کر ہر کر جو میں اتار آنگا دے جیوان چھو نا دی ہر کٹی نو میں کی کر آنگا میں سچی کہ رہے بولو کی کہ رہے ہون ایک گل تو اڈیو پر کہ تُس کن من اور کن نی وشو آس نال اس پر میشنل گل سنتو بعد جو پرمیشن میں درشن جد دکھایا اور بولیا کہ میں پورے مندلی دے لوکا چننو بھی چاہیدہ چننو بھی کٹی جو بھی پریشانی میں سب دے لئی کر آگا پر چیڑا چننہ اوہ دے پریم چپ بنیا رہے گا اور وادہ رہے گا کی رہے گا چننہ وادہ رہے گا ہر سندے سنکتی کر دیا ہر شام نو ویر بھی کر دیا اور بہت سارے لوگ کو دے ویچ آرے نہیں جو آرے نہیں آشی تو رہے نہیں بلو کیا کیونکہ تو اوپریا چننی زلدی تسی پرمیش کو آشت اونا چو گے انیس پیٹ نال کی دے نال بنے رہو بلو اور تھوڑے سمی بعد بلو تھوڑے سمی بعد ہر جن اس منڈلی دا ایک بڑی بلیس اور بڑی آشیش دے اور بڑی گواہی دے نال سگات کھڑاؤ کے ربو دی مہمہ کردہ نظر آئے گا کیا آئے ہر جن ہر جن میں سچی کہہ رہے ہر جن اس سگات کھڑاؤ کیوں پرمیش دی بڑی گواہی دے بڑی مہمہ ایتھ کھڑاؤ کے اوڈا گواہ بن کے دس گا کہ انہیں سال ہوگے میرے کو لینی سی میرے آچ میرے 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 آکم پڑھنا وہاں سے وہ بیش ربا کو گیا اور اسی دن یہوہ نے رات کو اسے درشن دے کہا میں تیرے پتا ابراہم کا پرمیش ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور اپنے داس ابراہم کے کارن تجھے آشش دوں گا اور تیرا ونچ بڑھا گا تب اس نے وہاں ایک ویدی بنائی اور یہوہ سے پراتھ نہ کی اور اپنا تمبو وہیں کھڑا کیا اور وہاں اس ہاں کے داسوں نے ایک کھوہ کھو دا ایک اور کھو کھو دا آشش تی آشش کون کر رہا کوئی تو ڈنال کنی بھی جلن رکھے ایرکھا رکھے کوئی کیسا بھی تو ڈنال کچھ کرے اگر تو ڈا پروس او سچ پرمیش دے کوئی جن مرزی چگڑا کار که ڈنال تو ڈی آشش نو کھون دی کشش کرے کھون دی تُسی اوستو میں جیادہ فلوانت ہوگی بلو کی اوستو میں جیادہ فلوانت ہوگی اگل مینو پویتر آتما نے کہی اور جیادہ میں پڑھدہ پڑھدہ ایو چن آتما چن ہوگیا اور پرمیشن مینو کیا میں اس منڈلی دے ایک ایک چن آشش کرا گا ایک ایک بھی جن سیم نہیں رہے گا فلو کی رہے گا ایک بھی جن سیم میں سب دی سب پریم تی پیاس مچ کی دی نال بنی رہن یا اور تاڑی ہاری کٹی نو آس تو پورا کرے گا آمین 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 ہو سکتا ایک جیس میرے مان چاہی جو نائن نائن لو کاندی منڈلی دے اندر جو آمین آمین شبور نائن نی آند کی کی آئی بلو کی آئی حالیلوی آمین نائن لو کاندی سمجھ نی آئی گا یہ دا مطلب کیا یہ دا مطلب یا عزت جلال تے مہیمہ صرف پرمیش تیرے ہی نام نو ملے عزت جلال اور مہیمہ پرمیش تیرے ہی نام نو ملے اور اسی کی دی مہیمہ لیے بول دی جوڑ سے بولو جوڑ سے بولو آمین تو ہم ٹیسٹ بہنی سنیں گے پرمیش کی مہیمہ کے لیے آجو آجو جلدی آو جلدی جلدی اور بھی چوکس رہنا چوکس چوکس سنو ایک سب سے پہلے میں ایک ہو آئی ہے بیٹی کی نام تو ڈلدی والوالی ای ہاں آجو سب سے پہلے یہ ان کی گواہی لکھی تو نہیں ان اندھی گواہی لکھی ہاں سب سے پہست نمبر سنو مجھے آج میری جیون کی سب سے بڑی یہ گواہی ہے جو جس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں سب دیان کرو دیان کرو سب سب دیان کرو اس سائیڈ آجو سامنے سامنے آجو سامنے سنو سنو بیٹھ جو بیٹھ جو تاکہ پیشلی پیشے والوں کو نظر آئی سنو سنو سب دیان سے سنو آجو 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 سے آجو پیشی کارو تو سا رہا جمال کرتے ہیں کیونکہ وہ جو سب سے جو دیکھئے کہ پرمیشے دے پریمہ اور کہہ آناند اور کہہ آتما پر چکے اور اسمل بڑا جیب لگتا تھا کہ اس لئے کیوں کہ کتا ہی؟ پہلو اور یہ سوچ دے سی کہ اس طرح کیوں کہ کتا تھا تو یہ تک کلیپنگا ہے کیا نہیں کتا ہی نی کتا ہی نی کردے سی کی تو انہ نے پرمیشے کے پراتنا کرنے شروع کی تھی کہ پرمیشے میں نے سمجھ دو میں جو بھی تھے سنو 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 یہ آج کی میری جیوان کی سب سے بڑی گواہی ہے پتری رسولی کوئی انسان کو چنگائی ملنا بھی اچھی بات ہے پر کسی کا من کھلنا اور اس کو پرمیش کے وچنوں کی سمجھ آنا اور اس کا پریم اس کے اندر آنا یہ سب سے بڑی بات ہے بلو کیا یہ سب سے یہ پتری اور رسولی اور کسی کی جیوان کو کسی کو کچھ بھی ملنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کیونکہ جو ان چیزوں میں جو من انہ دا پرمیشن نے کھولیا بلو کیا کہتا انہ دا من پرمیشن نے کھولیا کہ میں انہوں نے بائبل جو بچنیا پرمیشن دا ایک بھی گل انہوں نے سمجھ نیسی آن دی ایک بھی گل اور آج کین دی ہے کیونکہ انہوں نے ملے ہاریک بھوک ہاریک پستک ہاریک چپٹر کتھے کیڑا کیڑا بچنیا آج منہوں کین دی سب جا بلو کی آج منہوں آج منہوں سب جا دیا سب جا دنے اور جو جو بھی تو سی داس دیو منہوں سب اور آج جو بیٹی پتھا کینے کے انٹے پراتنہ کر دیا تو کنٹے لگاتار بیٹھ کے کی دیا کے پراتنہ کر دیا اور ایک دن اے او بیٹی جیڑی تھے آنکہ جیدہ منہ منی سی لگتا اور اجیب لگتا سی کی کی کر دیا اور انہوں ایک بھی ایتے پر میشن دی وچن دی سمجھ جو بھی کئیان لوگ کنو سمجھ نیا دی پر انہیں ایک دن بھی لاب کیتا کہ میں پر میشن جاننی آتے میں انہوں دس سو ایک ہی ماجرہ ایک ہی سچ تیجے دوسری مانگ دیا تو کی ہوندہ ہے بلو کی ہوندہ ہے اور آج پر میشن دی منہوں انہوں کھولیا آیا آج ہاریک بچن دی انہوں سمجھ اور ہاریک گل ایدی بودھی چاری اور کی کرنا کے میں چلنا پر میشن دی وچن کی آکھ دایا تیجے آریا تیجے پر میشن دی جیوان جی کوئی کٹی رکھے گا پھر ساڑے سوچن تیجے سمجھن تو ہی جادہ کون کرے گا کیونکہ جدو سانو کی دی سمجھ آن دی بلو کی دی سمجھ آن دی آرہ بلو بسے اس گواہی دلی یوپ میشن دی تنواد کر دینے یہ سب سے میرے چیون کی جی مجھے بہت بڑی گواہی ہے یہ میرے لیے تاریف کریں گے پر میشن کے لیے تاکہ ہر ایک کم من ایسے ہی گھل جائے پربو کے مہمہ کے لیے جونتے ہوئے ناچتے ہوئے اس مہمہ کے لیے بلو کی دینے بلو کی دینے پر میشن دانوات گروشو ماں شہدیں ناچتے دینے پر میشن دو بہت سر دانوات کردیں آمین مر موسیقی 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 وجنی والی گڑی سی لیکن انہوں نے دسیا کہ جدو میری گڑی وجن لگی بس ایک ہاتھ دا فانسلا رہ گیا سی گا اور جدو وجن لگی تو انہوں نے دیکھیا تلے مٹی دا اس طرح ٹیئر سی گا اور مٹی دے وچ دونے چکے جامو گئے اور گڑی اس سے بلے رو گئی شدے نام دے چکے یہ شوٹی بات بھی تو نہیں تو ہو سکدہ سی جو ایکٹ باتے جا رہا سی برادر وہ دی موت بھی ہو سکتی سی جہاں گڑی ویچ بجن کر کے انہوں نے پتی سٹا بھی لگ سکدیاں سیا لیکن گڑی دا بھی کوئی نقصان نہیں ہویا اور جو برادر جا رہے پرمیشن نے انہوں نے بچا کے رکھیا اور انہوں نے پتی نے ایشو دن نام چے پرمیشن نے بچا کے رکھیا اور اس گواہی دے لے یہ پرمیشن تتنواد کر دینے یہ سنو یہ کوئی خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے کیونکہ پرمیشن ہی اپنے بچن میں ہمیں لکھ کر دیا کہ تو جتھے کتھے بھی جاویں گا میں اپنے دوتا نو تیرے نمیت آگیا دے مانگا کیونکہ ہوں گے تیرے نال ہوں گے اور تیرے پیر نو ٹھےس لکن تو ٹھوکر کھان تو کی کرنگے ہو بچاؤنگے کودا بانیا نہ ہی گڑی دا جس طرح دا سسٹم بڑی آن اور چیڑے ویچ بیٹھے سی بندی ہونا دا کئی حالوں نہ سی اگر وہ بندہ اگر حلکا جا بھی تو پتہ نہیں کی ہونا سی پر پرمیشن مہانیاں ساڑا سرشکتی مہانیاں جو ہر سمیت اسی دیکھ دیو اکسی ڈینٹ آنال کی کو جند آیا ہندہ کی نندہ پرمیشن نے اپنے چونیاں ہویاں دی کی لئی گرنٹی بلو کی لئی اپنے چونیاں دی تاہی تنہے کیا نا تنو آگ ساڑ سکے گی نا تنو ندیا ڈبو سکنگی کیونکہ چونیاں ہویاں دی نال پرمیشن دائی وات آیا توڑا کوئی نقصان کوئی چیز توڑا کچھ بھی کوئی وگاڑ تاریف کریں گے چور سی تاریف کریں گے تاریف کریں گے پرمیشن دانا جب کوئی ولے پینڈتو آیا اور پرمیشن نے دسا ہے کہ جو رابدے سیو کیا اور ہمیں ولے پینڈ کے بیچے ہمیں اوہ میٹنگ کا رہے سی اور ہمیں رابدیاں گلنہ داس رہے اس کے ہمیں اس جگہ تے مزور سی تو چان کنہ دی ہمیں باں بچبہ زیادہ درد شروع ہو گیا اور کنڈ کے انہا زیادہ درد سی اور ایمیں جو اینا دی لگے اینا دی ممی سیوں نے اینا دی دسیا کہ میری باہم ایچ بہت زیادہ درد ہو رہا تو اینا دی ممی نے بولیا کہ کوئی گالنی پرمیشن دی وچن نو سنو پرمیشن رہنے ودیا کار چکییا تو کوئی سمیں بار جو دو وچن دی سماپتی ہوئی اور باہر جا کے اینا دی پانی پیتا اور بولیا کہ ایشو ماں سیدھے ناچ پانی پیندیا ساری میری درد بلکول ودیا ہو چکییا تو کہنے دی کہ میری جو درد سی پرمیشن نے اسے سمیں دور کار دیتی اور سیکنڈ اینا دی ٹیسٹ مانی انہیں دسیا ہوا کہ کالے میں جا رہے سی کتے بولٹ موٹر سائیکل تے سی تو انہیں دوست بھی نال سی اور انہیں ایمیں ڈرینک کیتی ہوئی سی اور انہیں اپنی دوست نو بولیا سی کہ یہ میں بائیک چلاوں گا اور انہیں بولیا کہ نئی کوئی گالنی میں چلاوں گا اور کہنے دی کہ سانو بادان لگا میں کبھی انہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پرمیشن جی نے انہوں میں سمبال گے رکھیا اور کہنے دی کہ میرا ممبائل فون ایمیں کافی دور جا کے ایمیں ڈیگ گیا اور انہیں دلاک کے میں اچانک ایمیں درد ہو گیا تھوڑی ایمیں ساٹھ لگی سی اور کہنے دی کہ جو دو میں اپنا فون لیاں گیا تو میرے فون نو بھی پرمیشن نے سمبال گے رکھیا اور ساڑے موٹر سائکل نو بھی اور پرمیشن جی نے سانو جننی تیز کین دی ایسی ڈگ گیا سانو پرمیشن نے بچایا وا اور انہ دی تھرڈ ٹیسٹ مانییا کہ انہ دی پیانی دا ایمیں حصہ سی جو کہ انہ دی چاہا دی کہ انہ نو میل جے اور اس لی بھی پرمیشن جی کین دی کہ ایسی رکھیا اور ساڑے گالبات چال رہیا اور پرمیشن جی انہ دی چاہا دی کہ پرمیشن جو حصہ وا اور انہ نو دوا چکے ایسی ڈگ گاہ چکے ایشو ماں سیدین اور انہ گوایاں لی پرمیشن جوfrontا بہا سارا تانوات گاردن ایشو دین اچ انہ سب گواہیاں لی پرمیشن جی تاریخ بہا تھوڑ چھوڑ سی پرمیشن جیت اور چھاٹے تو اینے دس دے پہنے کے انہوں نے پانچ سے سال تو ترن پہ جاندی سی بہت زیادی پرابلم دن دی سی گی اور نوالدینال ترن پہنے دے کارن کالجی وچی بہت زیادہ درد دن دی سی گی تو انہوں نے کدھی سوچیاں نے کہ کوئی گل نہیں آپ پہ ہر جے گی لیکن انہوں نے بار بار کڑوانی پہن دی سی گی تو اداسرے سی کے ایک دن میں رب دے سیوک نال جو رب دے داس نے انہوں نے انہوں نے گل کھتی کے مدلکی میری پیڑ دے وچی ایس طرح پرابلم ہو رہی ہے تو اداسرے نے کہ پرمیشن نے انہوں نے موقتوں سکھایا اور وچنا دے رہی میں نے اتساہیت کیتا اور میں وہ وچنا نو مانچ رکھیا اور بولیا کہ پرمیشن آج تو باد یہ میری واسطے نہیں ہے تو جو دو انہوں نے وچنا اپنے مانچ رکھیوں نے رسیو کیتا وچنا نو تو داسرے نے کہ اس دن تو باد کدھی بھی یہ پرابلم نہیں ہوئی اور پرمیشن نے ازاد کر دیتا ہمارتی زندر نام دویج تاریف کریں گی تو اگر آمیشن تو پریریزی ہی ننا دیتا ہی ماندی پہ لتی والدو آیا اور پریریزی نے اسی کے پانس آل دو انہوں نے پیری Royce Problem کی اور جو ساتھ ایس پیرچول میڈ میں اونا کو لینے پریہ کروائی گو کہیں دے کہ جو میری پیریٹس دی پرولم سی پرمیشن نے بلکل فریق کر دیتا واں اور ہر منتھوں نے انہوں نے بہت ودیا تریقے نال ہوندی اور اس گوائی لی یہاں ہاں پرمیشن دا تانواد کر دینے تاریف کریں گے تھوڑی کہ ہر حالات کو ہر پرولم تو پرمیشن ساتھ کریں گے تو پریر جینا تنام نندر اور پینڈ لڈی بالتو آئے نے یہ داس دے پہنے کہ انہا کو پویتر آتما دا دان نی سی گا اور جدو اس ساتھ سانگ بھی چاندے تو پرمیشن کے رو رو کے پراتنا کردے کہ پرمیشن منو ہی دو پرمیشن پویتر آتما دا دان اور کاروی پراتنا مجھ رو جینا نے بولنا بڑا ویرلاب کیتا ہے پرمیشن کے پرمیشن میری کول کیوں نہیں سارے کولیا پرمیشن منو کے انہیں پاشا ہری پرمیشن منو ہی دو تو داسرین نے کہ پریر جی انہاں ٹوڑی نال گال کیتی اور توسی انہاں دے سیر اوپر ہاتھ رکھیا اور ہاتھ رکھے جدو انہاں پر پریر کیتی تو داسرین نے کہ اس دن تو ہی پرمیشن نے منو بہت ساری انہاں پاشا دینال بلاس کیتا اس ساتھ سامورتی زندہ نام دو بیچ سنو ایک چیز سنو پرمیشن نے کہا جڑے سوک کرنگے او شانتی پون کی اے شوٹی کال دیگا پہتر آدمان کو اپنے جیوان چلے کیونکہ سوچنچ بائیبل وچنچ لکھیا جو انہیں باشا میں باتیں جنہوں پنجابیشن سے گیار پاشا ہے کیونکہ وہ سوارکتی پاشا ہے کیاڑی پاشا لکھیا جو انہیں باشا میں باتیں کرتا ہے منوشیوں سے نہیں کسے باتیں کرتا ہے تو شوٹی جی کالیا بلو شوٹی جی پرائیم نیسٹر بھی وہ بھی دریکٹ پرمیشنال گل نہیں کر سکتا پر آپ لوگ کرنوں پرمیشن نہیں یہ درجہ دلتا ہے اپنے نال گل کرنگا پر جی تو دی اندر پیاس ہے چاہت ہے پوکھیا یہ بہت سمیتوں اس چیز وچ سو کر دے سی کیونکہ نہیں ہے یہ کئی وری روے اس کالی ایک تو وری میں دسیاں کہ تجھے پراتنہ کرو کیوں نہیں ملتا تو بہت سان ہے وہ تو ترانت دندہ پرمیشن اور انہوں نے سوچیا کہ مینو کیوں نہیں کیوں نہیں ملتا کی کارنیا میرے وچھ کی کمی یا میرے وچھ کی کمی یا میرے وچھ میرے وچھ میرے ایک دو وری گالو یا میرے وچھ انہیں رونا شروع کار دیتا کی کار دیتا رونا رونا شروع کارتا کہ پرمیشن میرے وچھ کمی یا میرے وچھ کی کمی یا میرے وچھ کیوں نہیں تری پویتر آتما دا دان ملتا میرے وچھ لوگ کیونکہ پربو نے کیوں کیا سا کہ جی کوئی اوہ دے راجی اور سجائی دی خوچ کرے گا تو جی جڑیاں چیزناں تسی چون دے ہو میرا کام ہو جاوی میرا موام مل جاوی میرا آو جاوی میرے جیوان چو بیمباری چلی جاوی میرا کار بان جاوی لیکن سب چیزناں پربو نے کیا تو اڈے پچھے آنگی سب چیزاں تو اڈے پچھے آنگی اور انہوں نے بہت چاہتے انہوں نے پیاس سی اندر اس پویتر آتما نو پون دی جنہ دے کول نہیں ہیں کی لوگ جنہ دے کول جنہ نے اس تک پویتر آتما نہیں پایا اج لوگ کو اشارت کر دے نہیں گاز میں نو ہی پرمیشن اس آتما دے گپنال کی کریں بلیس کریں کیونکہ اے مانڈلی سچ مچ بہت جاہدہ آشیشتوں والوالی ہے اور دور دور تک یہ دی چرچہ ہوئے گی چرچہ اس مانڈلی دے لوکان دے وشانس دی چرچہ دور دور تک ہوئے گی اور پمیشہ ایسا کرنے والا میرا یور سے تعریف کریں گے پرابو کی مہنہ کے سچ ملوکا موسیقی 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 تو کہیں دے کہ یہ میں کدھی نہیں یہ میں ہویا جویں اسی پراہتنا میں جب بیٹھے ہوئی ہے تو پرمیشن ساں میں درشن میں ہوئی ہے یہ صرف انہا نال میں توڑے سب دن آل بھی ہوئی گا کیونکہ پرمیشن دا آتما میں نو داس چکا کس دن پہلا ہی بلو پرمیشن دا آتما میں نو کس دن پہلا ہی اس وچن دے دوارہ میں نا گال کار چکا کہ اس منڈلی نو میں بہت آشیشت کر آگا کیونکہ جو میں اپرا ہاں میں سہاگتے جکوبتے نال رہ کے گلنہ کار دا سا توڑے ساریاں دن آل کاری گا اور یہ منڈلی دے لوگ بڑے آشیشت ہون والی نے پرمیشن آج توڑتو آڈین آل بھی گلنہ کرن گئی اور یہ منڈلی بہت اگے جان مالی ہے یہ سکتی بہت پھولونت ہون والی ہے اور اور انہا دی چاہت ہے کہ پرمیشن میں کار چکے شما سیدھے ناج اور انہا دی ساکن گوایا اور انہا دی سیر ویچ درد رہنڈی سی اور انہا دی پیٹ بھی پھولیا رہنڈا سی اور پریڈزی توڑے موک تو ایلنگ سائیاں سی کہ جنہا دی سیر ویچ درد رہنڈی آج فری ہو چکے آ تو کہ انہا دی کے اس دن تو پرمیشن میں کار دیتا وا اور انہا پرمیشن میں بلگو لہنڈا دی جیوان چو سانیاں بیماریاں کڑے آوا اور اس گوائی لی یہاں وہاں پرمیشن دا تانواد کر دے دیشو دے ناجر چور سے تاریف کریں گے پرمیشن دل سے اور من سے جا منا پرمیشن مہان ہے وہ تھرشک ہی مان ہے موسیقی تو پریر زینا تناب جس بیریا اور پینڈا پوسیاں دو آئینے داستے بہنے کے انہا دی داس میں انہا دی ایک پوتری سی گی اور پانی دا ایک تاپ پریا سی گا اور انہا دی جو پوتری سی پانی دے تاپے چڈے پی اور یہ تو اپنے کام کار رہی سی انہا کو کوئی پتا نہیں چل لیا تو انہا نے جو دو چانک جا کے دیکھیا تو جو بیٹی سی گی اور گوٹے خواہ رہی سی بے چھے اور انہا نے جا کے جلدی جلدی زونان کڈیا تو انہا نے بیکیا کہ انہا نے کنہ میں چھی بہت سارا پانی گیا اور ناکدے رہی بہت سارا پانی آریا سی گا اور انہا نے پرمیشن کے رکھے اور پرمیشن نے انہا دی بیٹی سنبھال کے رکھے چھو مجدہ سامورتی زندہ نام دے چھے کہ ساتھا پرابو یہودہ دا شہرے بابریاں بولو کیاں یہ سچ ہے اور انہا نے لوگ موشن دی پرابلم سی ہوتا ہوں پرمیشن نے ازاد کی تایشو دے سامورتی زندہ نام دے چھے تاریف کریں گے پرابو دی بیٹی کریں گے پرمیشن نے تو پریری جی انہیں دانہ جس بیر کرے ہیں ملے بیٹی تو آئے تو پریری جی نے دسیا کے منہ دے کاار ویچہ بھی مجھنا سی اور پریریجی تو اٹے موقت وچن آیا سی کہ تُو سی اپنے کار ویچ بیجنس خور لو مجزہن دا بپار کرنا شروع کردو تو کہنے دے کہ انہوں نے اپنے مان تو لیا اور انہوں نے دسے کہ پہلا تو یہ صرف دو دین کلوں اپنے دو د بھی اچ دے سی پریریجی انہوں نے اپنے مان چلیا تو کہنے دے کہ انہوں نے 67 کلوں اپنے دو د بھی اچ دیا تو جو کہ پرمیشور جی انہوں نے مجھان دن آل بہت سارے میں بلیس کیتا ہوا اور اس گوائی لی یہاں پرمیشور دات آنواد کر دینے ایشو دین آچے تاریف کنائے پرمیشور دات آنواد کر دینے 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 دات آنواد کر دینے پرمیشور دات آنواد کر دینے پرمیشور دات آنواد کر دینے داس نے پہنے کے انہا کا روی چک کمرہ بائی سی گا تو اوہ دی شات دی پر اس طرح مٹی انہا نے لگائی سی گلی کر کے اور رات بارش اور ہوا چلنی شروع ہوگی اور داس نے کہ بارش اور اسی اور میں پرمیشن کے پراتھنا کی تھی کہ پرمیشن ساڈی کیتی ہو اس ساری منت بھی ایس چل جانی ہے اور اس ساری مٹی بھی کھور کے تلے چل جانی ہے پرمیشن یہ شد نام چاہت اسی ہونے بارشن بند کر چکی ہو جو دو اینا پورے ہی آپ دے نال پرمیشن بولیا تو داس نے ٹھیک پانج منت بات بارشوں سے بلے بند کر دیتی پرمیشن ہے اس شد نام دیوچ اگل سچ ہے کہ چوٹ ہے ویسے کہ ساڈے کہیں دے بارش بند ہو سکتی ہے بولو ساڈے کہیں دے بارش بند ہو سکتی ہے منو آج میں یاد آگیا بارش تو میں جو تو میرا کار بان رہا سی تھی اجے اوپنسی اگوں تو بارش ایس طرح جو میں واشد بول دیم اس طرف پہت تیز تپان پہت تیز اور پورا اندر تک ایس طرح پانی اور میں ترند آتما چاہ بولیا اس شد نام تو اس سائیڈ ہو جا ملے اس سائیڈ تو تو اس سائیڈ نو ہو جا او دی جڑی دشاں یہاں بدل جا میری کہن دی دیر جو میں ہاتھ ہے یا نا ایم یہاں پرمیشن انہیں سامر تھی انہیں سامر تھی یہ ہے یا بروشن بر ساتی من اور ساتی بیشار ساتھ پرمیشن انہیں سامر تھی جو ساتھ ایس طرح روی کسید آپی پر زین انہ نا پریت کارا آرہی بانکارا تو آئی آہی آہ آرہی دشیاں آگا کال راحت in adhi bêti بلو جو سوندہ تیمسی تو کینی ہمینو دو تپے آیا تو چانکا نہیں کہ باہت زادہ ہمین شیو کر دی اور بہت زیادہ کہنے کی ہتھا میں چوہ میں نکل دی جا رہی سی تو پریجے نائنے توڑ نگال کیتی اور اسی سمیں توڑ ددوارے میں پریے ہوئی تو کہنے کی میری بیٹی کو سمیں بعد ہی ہی سوں گی اور ادیق رات ہوئی اور پھر ہمیں اسی طرح کہنے کینے بہت زیادہ انہیں رونا شروع کر دیتا اور بہت زیادہ ہی رو رہی سی کہنے کی بلکل چوپنی ہی سکاریہ سی ہی 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 بہت کوشش کیتی اور کہیں دے کہ بہت زیادہ بکھار بھی ہو گیا تو انہوں نے میڈیسن دیتی اس بیٹی نو تو انہوں نے پرمیشو را کے بولیا کہ پرمیشو جی کالنوں میں سنگتی ویچ جانا ماں تُسی میری بیٹی نو اسے سمیچ انگیہ کار چکے جو اور کہیں دے کہ پرمیشو را تانواد کر کے انہوں نے پراتھنا کیتی تو کوش تمہیں بعد انہوں نے بیٹی پھر ہمیں سونگی اور کہیں دے کہ سویردہ کا پرمیشور جی نے بلکل ودیا کر دیتا اور آج میں سنگتی ویچ بھی آئیے اور کہیں دے باہد ویچ کوئی جید نہیں کیتی اور اس تو کوئی لیے یہاں ہوا پرمیشور دہ تانواد کر دینے ایشو دین آج تاریف کھنیں گے توری تاریف کھنیں گے تاریف کھنیں گے تاریف کہ اس تاکہ پرمیشو نے بلکل دور کر دیتی اور کدی بھی نہیں ہوئی کہن دی اور جو درد سی کہن دی بہت زیادہ ایوی ہو جاندی سی سکول میں شروع ہو جاندی سی تو کہن دی کہ اس درد تو پرمیشو جی نے اس بچے نو فری کر دیتا اسیو ماں سیدھے ناج تو پریرزینہ دنب رازویندورو مشر پورے توائینے داست دے بینے کہ اینا دی ممی دے سیرویچ پندرہ سال تو در سیگا اور پرمیشو وہ نہیں جاندے سیگے تو اینا نے انہا دے سیروپ پر ہاتھ رکھے پرمیشو کی پراتھنا کیتی پریرزینہ دے رکھے پرمیشو کی پرمیشو لечے چلی گئی اور انہیں دسیاں کہ تین دیں دن ہوگے سے انہیں دی آکے ویچ بہت زیادہ میں خارش ہو رہی سی اور کہ انہیں دے کہ بہت زیادہ میں پانی بھی نکل رہیا سی آکے ویچو تو انہیں نے پراتنا کیتی پرمیشو رگیا کہ اسی when سیدھیں ناز جو بھی یا خارشیاں پرمیشو توی بلکل ودیا کر چکے ہو تو کہ انہیں دے جو بھی میری خارشی پرمیشو نے بلکل ودیا کر دیتی اور ویرواریں سستنگتے آئے سی سستنگتے شامنو تو انہوں نے دسیا کہ انہوں نے لاکھ ویچ بہت زیادہ ہمیں درد رہن دی سی اور پریجے تا ڈیموک تو ہیلنگز ہو رہے سی کہ جنہوں نے آج کوئی بھی بماری آج تو فری ہو چکے آ اور سچ مچ گوائی دے نال آنگے اور کہنے دے کہ میں بیٹھ بھی نہیں ہا ساکتی نیچے کہنے دے کہ میرے کو چکے آنائی سی جاندہ نہ کپڑے تو ہوتے جاندے سی نہ کوئی بھی کار دا کام ہوندہ سی بہت زیادہ درد سی اور کہنے دے کہ پرمیشن نے بیلگل آزاد کار دیتا آج تاریف کرانگے پر آبی دیگے موسیقی 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 ملو پرمیشن جمیس سورس 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 نو کنے بنایا ملو سورس نو کنے بنایا کون کن دا پرمیشن کنے گیا ہاتھ کڑا کرو ہاتھ کنے پچھئے سورس نو کنے بنایا پرمیشن نو بنایا پکی گالیا شویر شویر ملو گے سچ ہے کہ سورس ایک پرمیشن دی بنائی ہوئی تانتو ایک وستو چننو لوگ نہیں جان دے کئی لوگ انو ایک دیوتا بھی بول دے اگنی دیوتا پرمیشن سچ دا سچ اس دنیا دا جن سنو سمجھاؤں دایا کہ جس سورسنو پرمیشنی بنایا کتانتو ایک وستو اور جس دن تو پرمیشنو بنایا او داندہ او دانیا اور اپنا کام روز اپنی دشا تو کی کر دایا بلو او کدی نہیں رکدہ تیڑا سورسنو بنوانو والا پرمیشنیاں تو او دیکھو کنا سامر تھی او کدی رکے گا پر رکدے کاؤنیاں اسی رکدے کاؤنیاں اسی رکدے ہیں اسی سوچ دے ہیں کہ پتا نہیں بلو میں اچ کیوں تانو اپنے جیوان دی لائف تی تیسٹمنی دینا کہ مینو انہا سمہ ہو گیا اور کی میرے جیوان چھے پروبلمز نہیں آئیا میرے جیوان چھے دوکھ نہیں آئے میرے بچیاں دے جیوان چھے میرے خود دے جیوان چھے میرے پتنی دے جیوان چھے پر میں ایک وی حال آدی والمان لگایا میں ہر حال آتا انہوں پہ چھے شاڑکے اور کی دے نال اگے واد آگیا بلو میری کال دی تیسٹمنی ہے کوئی ہسپیٹل دے اندر سی بچی میں انہوں نے مل دے لی گیا بلو کی گیا میں میں مل دے لی گیا اور میں ہسپیٹل دیا سیڑیاں انہوں تو اتر رہا سی پوڑیاں دوں میں پیار رکھیا اور آج اڑا میرا پیار رہا دیکھو سبتے آنے اے پورا میں اس طرح رکھیا آیا نہیں اوپر پیار پورا اور پورا کو مگیا پورا کو مگیا اور اے میری لہ تو پوری مروڑیاں گیا میرا پورا پیار اور انہیں زیادہ چدھو میں ایک دام ہوں پیار مڑ گیا اور میں اس طرح ہو گیا اور میرا پیار بھی کل لگنی سی رہا تھا انہیں زیادہ تر تھی اور میں ترن بولیا میں جنہ کو لگیا جنہ دی بچی سی وہ بچی تھی جڑی دادیا او دوہ دو پھڑکی میرا پیار کٹنا شروع کرتا میں کہا نہیں 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 بلو میں منہ کیتا میں کہا نہیں کوئی نہیں ہے پر میں بلکل اچھا کر چکا پر میں اس سمیں میں شیڑیاں تو اتریا پر میں میرا پیار مطلب میرے شریر دا وجن نہیں چک رہا سو ملد انہیں زیادہ درد آگے میں اس طرح اس طرح کرنا شروع کرتا اور میں گڑی چی بیٹھا بیٹھا میں جد ہوں واپس جا رہا سی اپنے کارے گڑی چی بیٹھا اور تدھوں ہی بہت پین سی بہت درد سی اور میں اودھوں ہی پرمیشن کیونکہ میری عادت ہے اگر میری کشی کارن کچھ پروبلم ہے تو میں ترونت اس گاللی کی دیکھو جانا ہے اگر میری کمیدے کارن کچھ آیا ہے جب پرمیشن پرمیشن اور پرمیشن بہت دیر نہیں لگان دے وہ لوگی لگان دے کل چام تک بھی درد سی اور جیدان دا مطلب سسٹم بنیا پیا سی میرے پیار دینال ہو سکدا سی کہ انہوں سوچ مطلب سوچ پیا سکدی سی پیار میرا پھول سکدا سی اور میری اس اگاتے میرے کو چلنہ میں مشکل ہونا سی پرمیشن بہت آنے بلو جیدہ ٹوٹیاں ہڈیاں نویں جوڑن دے کی را کھدا کی را کھدا یا کیونکہ کونی اسی یہ شب دانال بلانگے دندہ تھک کے ٹوٹیاں نو آرام بلانگے یہ شب دانال پربودی مہمانی شافی کے اندے جنو یہ شودہ نامے شاپی کے اندے جنو یہ شودہ نامے شاپی کے اندے جنو یہ شودہ نامے شاپی کے اندے جنو یہ شودہ نامے دندہ تھک کے ٹوٹے آنو آرامے دندہ تھک کے ٹوٹے آنو آرامے دندہ تھک کے ٹوٹے آنو آراما آج دین نے شپا مہا گیا دندہ تھک کے ٹوٹے آنو آراما دندہ تھک کے ٹوٹے آنو آراما دندہ تھک کے ٹوٹے آنو آراما گوائی آج دو وہ ایک سال دہ سی تھی ہوتی یہاں مطلب یہ جڑیاں اونگلہ سی وہ دروازجے وچا آگیاں اور میرے کاردے دروازجے نمائکہ لگا اور وہ ٹکھا مطلب ٹکریاں اور یہ تیننوں اونگلہ کٹییاں گئیاں اور اے والی جڑی اے والی اونگلیاں یہ بلکل ساری کٹی گئی اور حلکا جا یہ نیچلاں پاک جڑیاں سے اور پوری انگلہ لنگلی اور خون بوٹیاں دی تراؤں باگریاں سے کی گاریاں سے خون بوٹیاں دی تراؤں باگریاں سے سنی نا میرے تیسٹمنی میں دینا ہے اور میں ایک وادی بھی اپنی پتریوں نے بولیا پی دوں ادھا کیوں کٹا کھزیاں دینا اور ترنت اس سے سمی کی دکول گیا اور اس طرح خون باگریاں سے اس طرح بوٹیاں دی تراؤں اور میں ترنت ترمبال ویٹیاں اور بولیا بیشو مسید نام دے وچے کہ خون بند ہو جا کیونکہ ادھیکار اپنے ادھیکار کو سمجھو بلو کی سمجھو اپنی اپنا جڑا پرمیشنہ رسطہ ہے انہوں سمجھو جب داسلے میں دو بچن داسلے کہ کشمسی سادھا چٹان یا سی کاربن اترنت اہن دی سپورٹ وہ خون کی ہو گیا بند ہو گیا اسی اس تو بات لمکیوں اسی انگل ڈکٹر کو میں پٹی کروالے نہیں جو ڈکٹر نہیں اس طرح دیکھے انگلی وہ بولیا میرا نہیں کام انہوں امان دی پاسپیٹل لیا جو تو نادا کٹیاں گیا کتھے لیا جو امان دی پاسپیٹل بلو انہوں نہیں پتا سی میں کہتے ترشایز کردھا میں ریکویسٹ کیتی پھر ڈکٹر 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 نہیں کوئی گا نہیں اسی لیا جان نہیں پر ادنا کتنا لیا جی مطلب کیونکہ انہیں اس طرح ہاتھ ہلایا تھی انگل ڈکٹر مالی اٹھکی ہو اسی من اُس سمیں ڈکٹر نے لگا کے دوائی ہاتھ تنوں ساریا انگل لپیٹ دیتی انہوں میں کتنی لے کے گیا صرف ایک او دو پٹیاں اور کتیاں اور اچھ اوہ ہی ہوتی انگلیاں اوہ یاد کوئی پروبلم لی ایک پانج پیسے دی کوئی کمی اوہ ہے سرش بھرس اسی اسی انسان سمجھنی پاندی پریم جیڑا ساڈی نال کیتاں بلوگو ہی اسی سمجھنی پاندی اس پریم جیڑا پروبلم ساڈی نال کیتاں اوکی اور سمجھن دی کی پاؤ شکتی پاؤ بچ چلکیا پرمیش اپنی مہم دی تان دی نسار تانو ای دان ای سمجھ چھوٹا جہلات پروبلم بے چھٹکی ہو جن دا در جن دا خبر آج کتے آن کچھ نی بلوگو سن چار چار دن مردی نو کی کردہ او مار که اٹھون دا سو ارے او 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 چار دن دن مردی نو او 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 دن بلوگو آج بلوگو کبراو کن کبراو 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 درو او 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 اپنے اپنے بہنو بہنگی پروتے کم ماندے لئے اور جو بوندے نی وہ بہت پانگی بلوگو کبانگی سنو ساری میرے کیونکہ جنہوں پرابودے نال پریم رہے کیا منش دو سوامیان دی سیوا نہیں کر سکتا منش دو سوامیان دی سیوا نہیں کر سکتا اس بیٹی نے چمین ایتھے بیٹی ہے کہ امن کتھی امن امن آئی ہے کھڑے ہو جو ایتھے بیٹی امن ہے ایتھا نام پچیدہ ایک اچھ سمیں پہلا سب سنو تیان دینا این لاؤن اپلائی این نے کھیتا سی پر انہوں لاؤن ملیا نہیں جسے کام دیرین لاؤن ل verdict پر جتہوں لاؤن ل stal Gregory پر انہیں لاؤن لینہ تتہ inspiring پہلا ہی اپنے منش پران کر لیا کہ میں پ режی رواصو کیرانی نہ کرنا میں پ nhưng سوامیان کو ان سے پہلا دا ABOUT این نام چند آ coalition انہیں کوششتے کیتی پر انہوں لاؤن ملیا نہیں کیسے کارن پر انہیں منش پتہ نہیں کہ تک چانہ بے ٹھیکے میں پرمیشنال وعدہ کیتا سی اس طرح کرن دے لیں انہیں کوئی کمیٹی پائی ہوئی اور اس کمیٹی جو لاؤن تو نہیں ملیا اور اس کمیٹی جو اس بچی نے داس ہزار پی آپ ربو دے پلے کم مالی دیتا اور سنو 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 آگے سنو اس بیٹی دا یہ دے ممہ نے آگی یہ دے پتایا پر وہ انہیں دے نال نی رہن دے اے تین پین پرانے دادا جی نال اپنی کارویچ رہن دے اے مدر انہ دی جیدی دیت تو گیا سٹیپ مدر مطلب سٹیپ مدر سمجھے نو مطرائی ماں تو انہ دے پتا الگ رہن دے نی انہ دے نال انہ دے نال کوئی ساختاب نی کوئی خرچہ نی کچھ نی اے دو سسٹر یا ایک بردر یا وہ بھی اجے تھوڑا کارو بھار کچھ نہیں کردہ نشن رچے کردہ سی وہنو بہت آشیش کر چکایا اور انہیں اندازنی سی کلوی کے میں ایک پرانے کیتا میں اپنے منو ایوک برگا بنایا کدے برگا ایوک برگا ایوک دم شانس میکیا کیا ہو جا سی وہ دا سارا کو جو کھویا گیا سی پر وہ پھر بھی کھوڑیا وہ کھوڑیا نہیں کھجیا نہیں پرمیشنال کھوڑیا کہ تُو کادہ پرمیشنیا تُو تسارا کو جو مارتا میراو بھی کھوڑیا میراو بھی کھوڑیا ایوک اپنے جیون چکوڑیا کھجیا نہیں اور اس بیٹی نے دسیا کہ میں اپنے من ایوک برگا بنایا کدے برگا اور انہیں پربو دے لے جد کی ماں سیرتے نہیں جوان بچے اور تنوں پہن 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 انمیریٹ نہیں آجے اور یہ بڑی ہے اور یہ کتے چھوٹی سٹرے کدہ پر آیا سمجھے ہوں اور ہندہ ہے نا تھوڑا دکھ تو ہندہ ہے پر جنہ نو پرمیشن تے پروس آیا بلو جنہ نو پرمیشن تے پروس آیا اور اس بچی دے نال ادا بہت پریمی بہت لگنیا منت کر دیا بلو اچھے لوکہ جمیں ایک ودوان دا پربو نے دستان دیتا ملو سوری دستان دن ملو اس اچھے آکے اس ترہاں پربو جو میں سنگتی کار رہے سی اور دان پایا کہ ودوان سی ادھے کول فوٹی کوری سی ادھے چیوکا سی ادھے نال انہیں کچھ دن گزارہ کرنا سی انہیں ساری پات تھی پر اس تو جادہ بھی لوکہ نے پایا کی پایا پریشن سی نے کیا آتما چوے کے کہ انہیں سب تو جادہ پایا کیونکہ انہیں اپنی چیوکا ہی کی گار دیتی ایتھے لوگ اپنا اپنا منہ ہیں تاہی پربو نے کہا جب دیکھانے نور سن سنے ایتھے لوگ کا کول جنہ دے کول ہے گا ایتھے وچاری ایک گریب کار دی مطلب بیٹھی مطلب منت کار دی کوئی پہلی منہ کوئی ایسنا کوئی اور کوئی کامکار نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ایک منت مزدوری کر کے میٹھی پائی اور ایک پرند کی تاکہ میں پرمیشن دے لیے ادھا کرنا ہے میرے من دا اندر دا جمیر نیڑایا ایس طرح ہو جاندہیا چھے تو کوئی انسان پربو دی مہمہ دی نہیں کر دا اپنے منوں دے دلنوں انوں بول دے سچا پرے کیونکہ تاہی پربو نے کیا منوں کو دوست وہاں میاں دی سیوا نہیں کر سکتا کر سکتا ایک بیٹی یا وہ بھی پتاں سرتے نہیں ماں سرتے نہیں بردر اجے ساتھ نہیں دن دا ایک چھوٹی سسٹریاں وہ کم کر دی اور ایک خود کر دی اور پھر بھی پربو دل ہی ارنا کر دی یہ ہے ساش یہ ہے پریم سچا پرمیشن دا تیڑا انسان کتی نال کر دا کیونکہ پرمیشن آتما منانو جاچن والا آتما دی منسا کیا جانتا ہے میں جڑی فرسٹ نمبر تے گوائی آج فرسٹ نمبر تے گوائی سننی نا ایک بیٹی دے جنہیں جڑی ایک دن سوچ دی سی کہ مینو تھے کچھ بھی سمجھ نہیں آندھائی لوگ تعلیقوں میں جاندے اس طرح کو کر دیا عجیب لگ دا سی پر ایک دن انہیں اپنا من کننو دیتا انہوں نے سمجھ انہوں کننے کھولیا میرے دن تھوڑے دن پہلنا انہوں نے ملے اور میں انہوں ہی دسیاں اپنے پتی دے لیں کیونکہ اس بیٹی دا مطلب ایک بیٹا شیطان نے چھرا لیا اور بہت سارا پیسہ ہسپیٹل چھلی بچے ہم نے اور شیطان بہت سارا پیسہ اور بچے نے بھی چھرا کے لیا گیا کیونکہ اس سمیں اے بچی اور اے دی جڑی سس آجائے ہیں ممہ دے ممائے آجائے ہیں ممہ دے ممہ نہیں آجائے ہیں کیونکہ اے بھی اور دے ممہ میں اپنا من کننو نہیں دتا آج دے سس ممہ میں اور اے بیٹی بھی تُن نو اپنے من نو فرایا اور کی دے اگے مافی مانگ دیا کہ ساں نو ماپ کر پرمیشن جو کو جو پچھے ہویا ساں نو ماپ کر او گاہاں دے جیون چاسی کوئی بھی گلتیاں نہیں کرانے تو پرمیشن ماپ کرنے والا پرمیشن میں اندازنیاں سکے اپنی اے دے پتی بلو کہ تُو اپنی پتی دی کمائی دا پرمیشن دا آدھر کریا کر پر میں اے دی جڑی سس اممہ ہیں انہوں میں کیتا میں کیا کہ جو توڑے پتی ہیں تُسی کام کر دے نہیں کہیں دے ہاں جی اس طرح مجھو کر دے ملدیا میں کیا انہوں دا پیسہ اتھے کوئی لے کے نہیں آگا انہوں دا پیسہ کوئی بھی اپنے پتی دا ایتھے پرمیشن دے آدھر دے لیں جو بھی تنو دین اگر تی پرمیشن دے پاون ویچ انہوں دا پیسہ نہیں تو ہی پاہ کی نہیں پاہنے کیونکہ وہ وشواث نہیں کر دے بلیو نہیں کر دے انہوں دا من اور سکتے ہیں اسانوں دے جرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی پیسے نہیں پرمیشن نل چاہتے ہیں ملو کہ یہ میں نے انہوں دا تسی نہیں پاہنے اور دین بھی تسی انہوں دا منا کتا ہے منا کتا ہے کوئی کردائی ہے لوکروں گندے سب آمدھوں یہ آتما دیاں گلل اور یہ پرمیشہ دا سچ ہے بلو کیا ہے یہ آتما دیاں گلل اور کی دا سچ ہے کیونکہ میرا پرمیشہ اپنی محمد دینا ساڑی ہار تھوڑنو ہڈی ہار کٹی نوکی کرنوالا جیڑا کندانا ہوا چلے گینا پاون پاؤن آئے گی میں تامی نالے پانی نال کار سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے بلو کی کار سکتا ہے سب کچھ اوکی کو سروشکتی بان پرمیشہ آؤ ایسی اپنے بیس نو اتھاں لئیے اور بولیے کہ پرمیشہ سانو بھی اپنے پریم والا من بھی کسی تیرے پلے کمہ لے وہ پائیے اور تیر کو بہت ساری آشیش میرے پرمیشہ پائیے سب اپنے بیس نو اپنے اتھاں میں چلو یہ سروشکتی بان پرمیشہ تُو منا تے ہرتیاں تے گرتیاں جاچن والا پرمیشہ میرے پیتا تُو ہی کک دے من ویچ کیا میرے پرمیشہ تُو چاندھایا تُو ہی کک دے من ویچ کیا پرمیشہ جاندھایا تے سوچن تے منگن تُو ہی کک دے من ویچ کیا پرمیشہ میرے پیتا اور نشچی چناندھا پرمیشہ جاپنے مانجا ٹھان لے آیا تُو میرے پرمیشہ تے سوچن تے انہ دے دھنن تو پیننے میرے پرمیشہ کچو کاج دوں میرے پیتا انہنو بیس دے ویچ بہت فلواند کر تے نہ دی ہار کٹی نو ہار تھوڑنو میرے پرمیشہ اپنی مہیمہ جب پورا کروں آمین آمین آو اسی پرابودی مہیمہ کردی ہوئے مہیمہ کردی ہوئے ہلے ہلے تو ٹھیک ہے جی صرف شکتی مان پرمیشہ جیدہ بڑا تانواد مسیح گروہ یشو جیدہ سامرتھی اور زندہ نام دے وچس پر زندلی ہاں روکا سروج دے مسابر پوڑ دے روکا سروج دے مسابر پوڑ دے روکا سروج دے مسابر پوڑ دے اپنا بڑا مسابر پوڑ دے 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 میں نے کچھ کرنی ہے بار میں نے شواگ تیرے سار موسیقی میں نے کچھ کرنی ہے بار میں نے شواگ تیرے سار میں نے کچھ کرنی ہے بار میں شواگ تیرے سار موسیقی میں نے کچھ کرنی ہے بار میں شواگ تیرے سار میں نے کچھ کرنی ہے بار میں شواگ تیرے سار موسیقی 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 میں نے کچھ کرنی ہے بار میں شواگ تیرے سار موسیقی 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 تیرے گونر میں پڑیتا جاؤں دشمن پیرے پتنا پاؤں تیرے گونر میں پڑیتا جاؤں دشمن پیرے پتنا پاؤں تیرے گونر میں پڑیتا جاؤں دشمن پیرے پتنا پاؤں تیرے گونر میں پڑیتا جاؤں دشمن پیرے پتنا پاؤں مجھ پہ تیرا نور ہو مصابر پور ہو تو دن ہو جارا مجھ پہ تیرے گونر میں پڑیتا جاؤں دشمن پیرے پتنا پاؤں مجھ پہ تیرے گونر میں پڑیتا جاؤں موسیقی 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 ہر ایک بند جانے ان سے کھل دیتا تیرے مطا سے زوری ہے ملتا ہر ایک بند جانے ان سے کھل دیتا تیرے مطا سے زوری ہے ملتا ہر ایک بند جانے ان سے کھل دیتا مجھ کو تو چھو لے کرما مہر دے تیری بدل دو جا مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار مینے کچھ کرنی ہے بات یہ شوق تیرے کار میں نے کچھ کر لیے بات یقوال دیتا موسیقی میں نے کچھ کر لیے بات یقوال دیتا میں نے کچھ کر لیے بات یقوال دیتا بلو آؤ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پرمشن کی آگے کچھ سمی کے لیے پراتھنا کریں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کیونکہ جب ہم سورکی اور اپنے ہاتھ فلاتے ہیں تو آپ نے جانتے کہ پرمشن ہمارے جیون میں کیا کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ اس کا نیم ہے جب سلیمان نے جب پرمشن کا بھون بنایا تو آپ دیکھو گے تو کیسے پرمشن نے اگر میں وچن میں جاؤں اگر آپ کو بتاؤں تو کیسے سلیمان نے اپنے من کو اس پرمشن کے بھون کے لیے کیسے اپنے آتھوں کو فلائیا اور کیسے کیسے اس نے سب کچھ مانگا پرمشن سے اور اس نے دیا بھی اس پرمشن ہم نے بھی دے گا ہم سیم نہیں جائیں گے ہم سیم سیم نہیں جائیں گے چاہیں آج کوئی پہلی بار کیوں نہیں ہے پرمشن اس کو بھی شوئے گا اور اس کو بھی آشت کرے گا اور سب اپنے آتھوں کو اٹھائیں گے اور افتومنٹ کے لیے ہم راتنا کریں گے اس سمی کے لیے اور اس سب باتوں کے لیے جو سما باقی ہے پرمشن میں اور آشت کریں موسیقی 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 امی 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 موسیقی 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 ایسا ہے ایک ایسا پرمشتر کا پرمشتر کا پرمشتر کا پرمشتر ہے جب مارے جیبن میں آتا ہے جیسے آج اس بچی نے اپنے جیبن کی تیسٹمنی گوائی دی کہ جدو بالکل نہیں سی تھے جدو پہلی پہلی وار آئی دو چار واری آئی اور انہوں کچھ بھی سمجھ نہیں سی آندا اور انہوں نے اس سگا تھی منوی نہیں سی لگدا انہوں نے عجیب لگدا سی کیا لگدا سی انہوں رحمہ سی اجیب لگدا سی جب پہلی پہتور آتما انہوں نے شویا انہوں نے خولیا انہوں نے سمجھ دیتے اس سچ دی اور اس منلی دی اسی محبہ دی جیدہ بچاسی بیٹھ کے کدھی أرادنہ کدھی محبہ کر دیا یہ سن پرمشتر کا پرمشتر کا پرمشتر کیونکہ پرمشتر کا پرمشتر ایکوال برابر پرمیم کردا جو اپنی آتما دیندا اے دانیاں کسی نہیں تاہی پرب ほو نے کیا جو اگے نہیں ہو پچھے ہو جانے کی تو پچھے نہیں ہو اگئے ہو جانے کی لیے اپنا اپنا مانے ہو سکنا کوئی دو سال توں پرب بودے وچے کوئی دو مہینے آیا کوئی دو سال توں چل رہیا کل رہیا کوئی دو سال توں چل رہیا اور دو سال تےو وچھو دی جیوان کچھ بھی آتک چیزا نہیں ہو سکنا کہ دو مہینے چاہ کے پربودیاں ساریاں آتمی کے داتاں تو دیا چی جانو کی کہا لے اپنی چیونچے پا لگے ایک اپنے اپنے مان ایک زگاہ تھے اس طرح پر بھی یشو مسیح نے کیا اس طرح ایک دستان دیتا کہ باری جمیں باری مطلب ایک کھیت ہے تو پربود نے انہوں نے مزدوری کرندلی بلایا کی بلایا پربود نے مزدوری کرندلی بلایا تو ایک تو سویر تو مزدوری کر رہا ہے کیا رہا ایک تو ایک سویر تو مزدوری کر رہا ہے ایک لکھیا دوپیر ویلے آیا اور ایک لکھیا شام ویلے جنہوں اسی لڑا ویلہ گئے ایک سویر تو لگایا اور ایک دوپیر ویلے ایک شام ویلے مزدوری کیا سکتے کوئی چار وزی دے قریب کھنٹا دیڑھ کھنٹا رہا ہے کہ اسی شوٹی ہوں چا اور جدو شوٹی ہوئی تو انہوں نے تنہ نو بلایا پربود نے سانجسٹان دیتا کہ انہوں نے تنہ نو بلایا اور پہلے نو بولیا کہ آلیا تو اپنی مزدوری دا حصہ تے انہوں نے لے لیا وہ کول کھڑا سی ریڑا دے پیر ویلے آیا انہوں نے انہوں نے دیتا تو انہوں نے وہ دے اللہ ویکھیا یہ تے دے پیرانو آیا اورے انہوں بھی انہیں تے جدو شام ویلے دیواری آئی ریڑا چار وزے آیا وہ لکھیا ایک کھنٹا رہا گیا سی سار کہنا پہلے 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 پ کوئی حصہ یا تینا تیرا کوئی کم ہے کیونکہ جو میں تیرے نڈ تھہر آیا سی وہ تینا میں نہیں دیتا ادھے وچھنا تو تیرا حصہ یا تینا کوئی کم کیونکہ جو میں تھہر آیا سی تینا تی دیتا ہے اور وہ کڑن لگا سمجھ دیتا ہے اس طرح پرمہ نے کیوں کیا سمجھ دیتا ہے یہ ہی چیز ہے کیونکہ کچھ لوگ سالوں سال آ رہے نہیں کوئی دو سال وچھوئی اپنے جیوان دی چنگیا ہی نہیں پا رہا دو سال ہوگے پرمہ دیکھو لوں دن ہو سکتا کوئی دو مینے چھ پالے کوئی دو دن چھ بھی پا سکتا اے اپنے اپنے مان دے بلو کیا ہی اے اپنا اپنا مان دے اپنا اپنا شاہ سے اپنی اپنی چاہت اور پروسا یا پرمیشن نا کیونکہ سن کے جو وشواس لے کے ہوندہ اپنے جیون چھے کی لے کے ہوندہ جو سن کے کی لے کے ہوندہ اپنے جیون چھے وشواس لے کے ہوندہ سمجھ دیو کیوں تائیں تو پربو نے اس طرح ایک دستان کیتا کہ باری دے مزدور انہیں بلائی سب نو کم کرن دے لے بلائی ایک سویر تو آیا ایک دپیر ویلے ایک چام ملے ایک انٹ آ رہا رہا اس طرح ہی ہے ہو سکتا کوئی دو سال تو آ رہا دن سال تو بھی آ رہا سال تو آ رہا پہ دو جیون عجے Personally بتوouse سنیے اور انہیں عجی فیصلہ کیتا اور عجی پربو نے نا شویا اور عجی کی کر دیتا عجی Pip سوٹ سمجھ دیو کبھی پربو مہان پربو بلو کیا تاد پراغو نے کہا چور ہوندہ چوری کرے وڈے یتے ناش کرے میں اس لیے آئے تانو جیون کےڑا میرے بلو کیڑا جیون ملے کیڑا جیون ملے کیڑا دکھاں دا مصیبتاں دا بلو دکھاں دا مصیبتاں دا بلو کین دا چور ہوندہ چوری کرے وڈے یتے ناش کرے چور کنوں آکھیں چور کنوں آکھیں شیطان تانیوں پتہ نہیں لگتا کس طرح توڑے جیمن چاہ جاندہ کتوں حلات لائیں کتوں پرابلم کھڑی کر دیندہ سمجھ آن دی کسی نی اچانے کی کل جس بیٹی نو ملن دے لے گیا سی اسپیٹل دے اندر میں کل جدو میں دس رہا ہی اپنی گواہی میرا پیار اس طرح ہو گیا پان سال دی بیٹی ہے اچانے کی انہوں ملو کمزور سی رنگو دا تھوڑا تو انہوں شاکر سیکھے انہوں بچی نو پیڑیا کیا انہوں نے انہوں نے انہوں نے ٹیسٹ کر آیا پر پیڑیا آیا کچھ سب کچھ نورمل آیا اور اچانے کی انہوں نے بچی ملو ممباری دی آلتی بچے نین لپی تو اچانے کی ایک جن شام نو دی حالت انہی زیادہ تڑکان لگی اور کافی پرابلم ہوگی ڈکٹر نو چیک کر آیا تے پان سو نبی شکر آئی پان سال دی بیٹی نو کی نہیں پان سال دی بیٹی نو پان سو نبی شکر لانسٹ بچی دی موت بھی ہو سکتی سو اور آدم میں انہوں نے منہوں نے کال آئی برنا گل بات ہوئی میں پریر کیتی اور اُلٹی آئیا اور پرابلم آجے سی سمجھا تو انہوں نے پیسہ پیسہ رکھیا سی کسی کم دے لیا کسی کم کرنا سی اپنے پیسہ رکھیا سی انہوں نے تو سوری مل پریر تو کتی میں وہی چیز دہ سنے نا مشراس والی پر انہوں نے ہسپیٹر لے کے جانا پیا انہوں نے پہلا ہوتیوں ہسپیٹر لے کے لے کے گئے اور انہوں نے سات ہزار پیا آئی سیو مطلب جڑا وینٹی لیٹر تے جتے بیٹی نو لٹانا سی سات ہزار پیا ایک دیندہ مانگیا کنے دیندہ سات ہزار پیا اور وہ بولیا نہیں نہیں جا دے اسی نہیں ہے وہ چلے گئے تو ایتھے ایک بٹاڑا روڑتے سرین ہسپیٹر لیا اوٹھے لے کے آئے بچی نو اور انہوں نے جتوں بچی دی کنڈیشن دیکھیں اور ویکیا اور بچی بہت انہیں زیادہ شگر اور بہت تڑکن جڑی آئے ہیں بہت تڑک رہی سی لمبے لمبے سا آ رہے ہیں انہوں نے آکھا نہیں ساڑھے نہیں واسطی گال انہوں نے تُسی جتے کھڑنا لیا جو اسی نہیں کر سکتے یا تے بچی دی آلت ہے یا تے بہتانی ہاں مونے آنکہ ادھا کنٹ آیا ہیں جدہ دہ دہ ملے سسٹم بڑھے آ پیا ہیں وہ واپس ویر اتھے کتھے لیا کے آئے ہیں کیونکہ وہ پیسے جیدہ مانگ رہے ہیں انہوں نے سوچا چلو وہ اتھے لیا جالی وہ نہ لے واقعبیاں کوئی نہیں بادویچ کروالا ہوں گے کٹے کتنا چھتان چراندہ ہے اگر تُسی چوکس نہیں رہو گے کینے رہو گے اس جیون چے چوکس نہیں رہو گے چوکس کیوں پرمیشن نہیں داس پترس نے کیا چوکس رہو ساوگان رہو کیونکہ شیتان سیدھے بکو مانگو کیا فادن دے لیں تیار سمجھ رہے ہو پتہ نہیں کیس کارن کیونکہ اگرے بچن پڑھو بلو کی پڑھو کیونکہ میں جدو میرا پیار اس طرح ہویا تو میں میں نے زلدی کیوں اپنے جیون چرام پا لیا کیونکہ میں ترونت اگر میرے جیون چیز کوئی کٹی سی تو میں اس گللی کی دے کول گیا بلیا کہ پرمیشن میں نے دسو اگر ہاں تو میں ترونت اپنے منچ کی کیتا اس گللی پشیات آپ کیتا اور وشاہز کیتا اور پرمیشن نے اپنا کام منٹو منٹ کیتا کیونکہ جکوبتی پتری چاکرہ سین بیکھی ہے وہ دا تین ادیائی جکوبتی پتری تین نہیں ایک دی بار تیرہ تو پڑھنا تیرہ تو جب کسی کی پرکشہ ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ میری پرکشہ پرمیشن کی اور سے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو بری باتوں سے پرمیشن کی پرکشہ ہو سکتی ہے اور نہ وہ کسی کی پرکشہ آپ کرتا ہے جب کسی کی پرکشہ ہو پنجابی چکتا ہے کیوں جو تسی جاندے ہو ایک دی تیرہ کوئی منوش جد پرتایا جاوے تا اے نہ آکھے کہ میں پرمیشن والوں پرتایا جاندہ ہاں جد ہو کوئی پرمیشن پرتایا مطلب پرکشہ وچ آوے تے اے نہ سمجھے میں پرمیشن والوں پرتایا جاندہ ہے جاندہ بدیاں تو پرتایا ناہیں جاندہ ہے بدیاں تو اتے نہ او آپ کسی نو پرتاوندہ ہے بدیاں تو مطلب بریان گلنہ تو جو ساڑے جیونچ اندھیا نہیں بھولو کیوں اندھیا نہیں بریان گلنہ اندھیا ساڑے جیونچ بہت کچھ جاندہ ہے پاپ دیا چیزا اسی پشلے سندے بھی سنیا سی شریر دے کاموی پرکٹیا تے آٹی آتما دے بھی تو شریر دے کام ویکی ایسی کے کے لیے سمجھے ہیں شریر دے کام سنیا نا ویبیچار ٹاک روت گصہ ویروت پھوٹ یہ سارے کدے کام میں آیا شریر دے کدے کام نے شریر دے تو لکھا نہ تو بریان گل نہ تو کسی دی پرکشا لیندہ ہے تینا وہ آپ کسی دی پرکشا آپ لیندہ ہے پرانتو پر ہر کوئی تدے پرتایا جاندہ ہے جدوں اپنی ہی کامنا نال لبایا اتے پچلایا جاندہ ہے ہاں پرانتو ہاریک پرتک بیکتی اپنی ہی ابیلاشا اپنی ہی لالسا دیوچ پیکے کدوں اوپر تاویچے پیندہ ہے دکھ وچ پیندہ اور تد کامنا جا کامنا جا گربنی ہوئی تا پاپ نو جاندی ہے کامنا مطل لالسا جیڑا انسان پتا نہیں کیڑی کیڑی چیزتوں آ سکتی اپنا چیون چوکش کرنی چوکشی چوکشی وچ لے کے آنا پائے گا تو کامنا گربتی ہو کر پاپ کو چنتی ہے اور پاپ جب بڑھ جاتا ہے تے مردو کو اتوان دیکھ لو جدہ پاپ باتا تے موت نو ہی پیدا کردہ جی کی گردہ ہے پر بارانچ لکھیا اگر اسے چوکشنی یا نئی سمجھا گے تو اپنا کم جب میں افیسیوں دو دیکھچ لکھیا اس نے تمہیں بھی جلایا جو اپنے پاپوں اور اپرادوں میں کیا تھے مرے ہوئے تھے کیوں ایسی ایسی مرے ہوئے تھے پر لکھیا اگیا نہ ماننے والوں میں اپنی وہ کاریا کم کردہ پر بارمیشری پھر بھی تہنو بہت پریم کر دیا وہ کی اندے تانیہ منوکھ جیڑا پرتابینو پیر سہ لیندہ تے کھرا نکلتے جیون دا مکٹ پاوے گا کیونکہ پرمیشری خود کے سید بھی پرکیا نہیں لیندے پرمیشری کدھی بھی کے سید کو پرکیا وہ اپنے لیندہ اس لئے پرمیشری نے کیا چور ہوندہ چوری کرے بڑیتے ناش کرے کیونکہ پتہ نہیں لگتا کس طرح چوراکی لیا جندا کس طرح کس طرح کسی انہوں پرمیشری دور ہٹا لیا جندا جیفتے پرمیشری انہوں اے بھی پتہ نہیں لگتا انہوں اے بھی نہیں پتہ لگتا کہ میں کیوں سچے پرمیشری تو انہی دور چلے گیا چلے گیا کی کارن ہے تجے انہیں ان کارن نان سمجھیا اگر انہیں آج کارن نان سمجھیا ہو سکتا میں ہمیشہ اندازنا چھے مینے سال بعد وہ دا من انہوں دوش لائے اور بولے انہیں کچھ نہیں آگا بس گلنہ بلو کیا اے اوہ کتے نو کتھو جو کرما چلے کیا اتو ہی اڑا کسی نو کتھو تے کسی نو کتھو کوئی دامی سوچے گا کسی نو کتھو ملنا دے کسی نو جو کرما چلے کیا ہوئی پر جڑا ساڑا کرم بلو کیا ساڑا جو سنسار دا گیان ہے کہ کرم 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 دا گیان جڑا آج لوگ کر دی لیں تو کرم چلے جو لکھیا ہونا ہے پر پیمیشن توڑے ودیاں دے کرما دا لیک بدل چکا کئی لوگ کئی پرندت سانے بابا یا نی ساڑے کوئی سسٹر راندی سی انہوں نے دیکھایا انہوں نے پچھیا پی تیرے کلے اولاد ہے نہیں کرما بلو تیرے ہے نہیں ہے تیرے ہے نہیں بچا بچا انہیں تو کیا تھا اور وہ سروشکتی مان پر میشیڑا کرما دے دیتا انہوں کیے گرتا انہیں کیونکہ ساڑھا پرمیش سامردھی پرمیش جو گرب دے فلانوی بدل دی کی راکھتا کی راکھتا کی راکھتا بولو تاکھتا اسے لئے انہیں گیا چور تو آندھا چور آندھا پر میں اس لئے آیا کہ تانو کڑا جیون ملے چوکھا چوکھا جیچ کوئی کمی کوئی کٹی پر اتا دی پر گٹو نا تا دے جیون چی جی تسی اوڈے بچ رہ کے پرمیش دی ہر آگیا ہر نکم ہر حکم نو کی دا پیار رہ کے تے کی دا ڈار رہ کے کر دے رہو گے اگر توڑے جیون چی کوئی پہ آنی کوئی ڈار نہیں یا پرمیش دا بولو کیا توڑے جیون چی پرمیش دا کوئی پہ آنی کوئی ڈار نہیں یا پرمیش در آندھا پھر توی سوچو گے ایک ہی بڑیا میں دے پربوچ چال دیں میں دے پربوچ جاننا ہے ایک ہی گال میری جیون چی دا کیوں چوکس نہیں کیونکہ ہر دیاں جاچن والا آتما دے منسا کی توڑے مناج کی آبچہ چلکہ سوشت دی کوئی وستو دے تو شپی نہیں ہوئی سمندر دے اندر لکھیا جیو جنتو بھی کی کار دے انہوں اے بھی پتا دے توڑے بارے نہیں ہونا پا دا بلو جو تو میں چال دا سی میں جو تو پربو دے وچ میں اپنا جو بھی بیجنس کر دا سی میں کافی اپنا کئی چیزیں چاہاں میں آگے پچھے سی تو پھر میری جیون چاہ ہمیشہ پرمیشن دا پیار رہن دا سی دار رہن دا سی کہ نہیں نہیں میں پرمیشن ویک دا ہے کیا کرے گا میں پرمیشن ویک دا ہے میں گلت چیز میں ادھا نہیں کر دا میں میشہ پرمیشن دا پیار رکھ دا سی در رکھ دا سی ہر گلدہ جو تو میں پیسے ہوں دے سی جو تو میں پیسے لے کے ہوں دا سی میں تودوں ہی دوما دھو کیا کر دا سی آج بھی آج بھی میں پرمیشن دے آدھت دلی میں اپنی جیب چکو جیلت پا کے رکھا میری پتنی نے وہ کارڈ کے تے مطلب کوئی سمان لیا کہ میں بہت اداس ہو آپی تو یہ ادھا کیوں کیتا وہ پیتا دا سی کیسی ہو وہ پیتا دا سی انہوں نے تھی کیوں میں نے پوچھنا سی میں بہت سٹک چل دا نورمل من نال نہیں بہت سٹک ایدہ نہیں جب میں لوگ کندی ایتھ ایک پیان آئی وہ کندی کے میں کہے تُسوی ہی پرمیشن آدھر کر دیو بھولے ہاں پر سر جی کدی کدی ان دینی تو پہ رہی کارڈکے کی کارلے نہیں اوچو ہی گھر چلے لیا کی کارلے نہیں ہاں اسی اوچو ہی ایتھا کارکے کارلے نہیں پر ہی پرمیشن دا نیم نہیں آدھر نہیں بھلو کہ یہ نیم ہے وہ دا آدھر نہیں کیونکہ وہ دا پیانی ہے پیانی ہے کی پرمیشن تو اٹھلی کی نہیں کر سکتا جو کہ اندھا ہواچ نہ آئے گی پاؤن آئے گی میں تاوی ناڑے پانی نہ آئے گی پر سکتا اوکی نہیں کار سکتا اگر پیانی ہے در وہ دا کوئی در نہیں ہے تو دے اندر دل کی تا سمبھن دیا پرمیشن در آندھا نہیں آدھریا تُسی سسنگدہ ٹائمی سمبھن دیا میں چاوان تو میں اتھے ساتھو جو ہی پہن سکتا پر میں ہمیشن دیر رات پاروی اور سویرے پھر میری ابیلاشا نہیں ختم ہون دی چھو میں اتھے بھی ایک ابیلاشا ہے نا لکھی سنساردی ابیلاشا پر میری کامنا میری لانسا ہر سمی پرمیشن دیر رہن دیا میں اتھے کالاسی کالاسی ہر سیچے دے ششنی وار گیارہ تو لے کے چار وزے تک پریر پچ بیٹھتے ہیں جیدے ویچہ سی ادھا کنٹا پوڑنا اتھے ساہی دے لی بچنا نال پریرے تو نیا پرمیشن کونو تو اسی ہر سیچے دے بیٹھتے ہیں کدے لی اپنے لی اپنے لی نہیں ایتھے بچے نہیں سیوک بچے جن نہیں اپنے کامکار شڑکے ایک بچہ کام کردہ اپنا سنسار دا ہر سیچے دے صرف پانچ دن کام کردہ اور سیچنی وار اور آتوار کیونکہ سیچے دے کامتے نہیں جاندہ ایتھے آنکے پریرے بیٹھتا سارا دین اور پرمیشن دے لوکان دی انتی دے لئی انہ دے چیون دے من کلن دے لئی کی دے یکی ہاتھ پھلاکی پراتھنا کردے سارے بچے پلا ساڑے ورشے پیم دے بچے اندینے کوچے سمدھے ہو اے منیا اے پریمیا پرمیشن دینا سمدھے ہو پرمیشن دے ایتھے جاننا ہے اور رات نوں پھر کدے نال بیٹھ جاننا ہے دے رات تک بیٹھا رہنا ہے دنیں چڑھ دا دن اجے نکل دا ہیا اور منہ اندہ میں جلدی جلدی کدے نال بیٹھ جانا ہے کیونکہ میری لالسا کدے نال ہے اجے دن نکل دا میں اٹھے آنا میں جلدی جلدی میرا تیان ہندہ اسے کے میں دوا دا کدے نال بیٹھ چاہا اور کدے نال کرنا کرنا اور میں دیر پھر تیر سمیت تک میں پھر کدے نال کرنا کرتا سمدھے تاکہ اس منڈلی دے لوکاندہ کی ہو بھی کیونکہ اگر میں نہیں بیٹھا گا نہیں کرا گا ہو سکتا کسے انہوں لگے ہیں سار بھی تو انہیں وجہیں ہوتے ہیں میں چاہاں تو میں ست بجے بھی آسکتا کی آسکتا ہمیں پر تو پربو دے لی آدھر ہے یہ پرمیشن دے لی آدھر کرنا دوسرے کیدہ آدھر ہے کیونکہ پیہ نہیں رکھو گے اپنے جیمنے ڈار نہیں رکھو گے تو تنو فسائے گا چتان فسائے گا پچھے تو سسی پیہ رکھو گے پرمیشن دار رکھو گے اور ایک نیم اور پریم نال چلو گے کی چلو گے نیم اور پریم نال تو تسی کتھی بھی پرتاوے بچے نہیں پہو گے بلو کینی پہو گے ایس لی یہ ہنہ ستاراندی تین پڑھنا یہ ہنہ ستاراندی تین یہ ہنہ کیمیں آکھ دا سان یہ ہنہ ستاراندی یہ ہنہ آنڈی آنزیل ستاراندی تین اور انت جیون یہ ہے کہ وہ تج ایک ماتر سچے پرمیشن کو اور یشو مسی کو جسے تُو نے بیجا ہے جانے ایک تو پرمیشن نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تانو جیون کیڑا ملے بہت آئی تھا اور ایک انت جیون اے کہ تج ایک ماتر سچے پرمیشن کو اور یشو کو جسے تُو نے بیجا ہے کی کریں مانگ دے پردیت کرو کہ سانو کیا مل گیا تو کی ہو جائے گا مل جائے گا بھلو دیوے گا اس لیے کہ انت جیون اے کہ تج ایک ماتر سچے پرمیشن کو اور یشو مسی کو جسے تُو نے بیجا ہے بہت جانے سمجھ جانا کیونکہ پہچان جو پربو دین آلیا ساڑی ایک رستا آیا اگر تُس نہیں سمجھو گی رست تنو اس پریم نو ادھورا رہے گا ادھورا جت تک تُس جانو گی جت مرجی چل جت تک تُس پرمیشن دے سچ نو دے پریم نو اپنے جیون چن لاؤگے سننے نا کہ باری دے مزدورا نو پربو نے بلایا اس خیت وچ کام کرن دی ایک سویرے آیا ایک دو مزدوری ملی تو پیار والے انہ اور شام مل انہ بولیا کہ میں سویرے تو لگ آیا انہ تُس دے رہے ہو کی دے رہے ہو انہ کی دے رہے ہو جو تیرا حصہ سن سمجھ دی ہو کیا تی دت میں اچنا تو تیرا کوئی حصہ نہ تیرا کام ہے کیونکہ جو مزدوری تیرا 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 کار دی 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 سمجھ دی کوئی کوئی گواہی دن دا دی دوسرا سوی دا ساڈا کیونکہ ہو رہے ہیں کیونکہ کیونکہ پرمیشن پرمیشن میں کیونکہ بار بار میرے جیوان کی گال لیا سو کر پرمیشن کیونکہ پرمیشن کردہ اگر ایک بندہ پرمیشن دی مہمم لیس گا تی کھڑا ہو کہ مہمم کر رہے ہے تو دوسرا بھی اگر تیرا چکا تو میرے نال بھی جیدی کہ کوڑی نال کیونکہ ہو رہیا تو میرے نال کیونکہ نہیں ہو رہیا کیونکہ پرمیشن ایکوال وہ سبنا برابر کردہ بلوگی کردہ سبنا برابر کردہ کیونکہ ایکنہ واد ایکنہ کٹ کردہ پرمیشن سبنا برابر کردہ اور سبنو وہ دونہ چاہدہ سبنو سبکوچ دینہ چاہدہ سمدھے چاہدہ کٹی کمی بیکھنا نہیں چوندہ پر جت تک دوسی پرمیشن دیو سبچ نو اپنے جیوان چن نئی رکھو گے انہوں منن نہیں کرو گے انہوں سامکہ نہیں رکھو گے میں اپنی چیز سامکے رکھ رکھ سونا کتھ رکھ دیں پیسی کتھ سامکے رکھ دیں پہیاند ویچو پہیاند ویچو کئیان ایک ایتھ جیب ہوندی 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 دو جیب ایتھ ہوندی پر ایک ایتھ ہوندی ہوندی ایتھ 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 بڑے اوکھ ہوندی کٹن کیون دیا بیٹ لگی دیا پھر بھی سامن دیا کیونکہ بڑی کیمتی بڑے سامکے رکھ سمجھ رہے ہوندی کری پر وچن اس دو مین چاند انمول موتی جیب دو ایتھ ملیا تو کین میں پرمیش تیرے وچن پا کے انہ خوشی جیب کوئی لوٹ دا خزان مل گیا کیم مل گیا میں تیرے وچن پا کے انہ خوشی جیب لوٹ دا خزان مل گیا لوٹ دا خزان میں پرموچ آن تو پہلا میں پرس دا دا سی اپنی جیب چھے نہیں ٹھیک گیا جو راکھ دیا پرمیش تو منا نی کار دا میرا اپنا مان مان پلو پرمیش منا نی کار دا پر میں بس اس چیز دو میں شاڑ سمجھ کیونکہ ایک انمول موٹ بولو کیا ایک انمول موٹ انمول موٹ سمجھ جدھی کیمت سمجھ کی دی ناج کی دی ناج چل ناج آج شیش دا سن 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 کہ پرمیش نی اس حاق نو کی منا شیش دی سن آن سن ری تو تا نو نی دی میک بلو پر اس پرمیش نی بہت فلمن تکیتا اس دی چل جا چل جا چل جا چل جا چل جا چل جا چل 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 جا پرمیش اسی چوک سوڑا ہے پرمیش دی ہار گل ہار آگیا کیونکہ تاڑے منہ نو کون جاندہ اسی لئے دعوت کین دے میرے پرمیش مینو پرک تے ویک کی کار مینو پرک تے ویک کہ تے میڑے جب کوئی پیڑی تے تیڑی چال تو نہیں ہے کی کار مینو پرک تے مینو ویک چک کر سکتے ہو اپنے اپنے من جب دعوت اپنے من چک کرتا سی سمدھیوں اس کارن کدوں انسان ہوں گا اسی لئے لکھیا کہ تجھ ایک ماتر سچے پرمیش اور یہ شو مسیح کو جسے تُو نے بیجا ہے جانے جو جان جائے گا بلو کی جائے گا جو جو جان جائے گا یہ شو مسیح نے کیونکہ نہیں توڑے اس پاپ تے کارن اپنی دے دیو تے بہت دکھ اٹھایا اور توڑے سارے گناہ تے پاپ نو لکھیا اپنی دے تے لائے کے سولی تے چڑھیا اور تنو کی کیتا آسات کیتا فری کیتا آج پربود آتمہ میں نے کہہ رہے ہیں گلے دے روگی فری ہون جارے نہیں آج جو گلے دا روگ ہے جنہ نو پرابلم ہے پرمیشد آتمہ میں نے داستیا فری ہون رہے ہیں فری آج چنگے ہون جارے نہیں کیونکہ پرمیشد آتمہ جان دا ہے بلو کی گار دایا تمہیں بیٹھا پرمیشد آتمہ آج پرمیشد آتمہ اوہ دور نہیں یا کسے تو بلو کسے تو دور ہے اوہ کسے تو دور نہیں بس کین دا وچن تیرے نکٹیا بلکہ تیرے موں مچے ہیں اوہ وشواست دا وچن ہے کہ جدی تو اپنے موں دے نال کیدہ انگی کار کریں کیدہ وشواست کریں کہ یہ شو میرا گروہ تے پربو ہے جو میرے پاپ نہیں مریا اور گھاڑا گیا اور تیسرے دن پھر مردیاں چھو چی اٹھیا اگر تو ہردے دے نال اس من نال ہردے تو وشواست کر لیا کہ اس دنیا دا میرا سچا گروہ تے پربو یہ شوی تو لیکھیا نشچے تو بچایا جائیں گے بچایا جا چکا نشچے تو بچایا جا چکا بلو کہ نشچے بچایا جا چکا کیونکہ کدہ وچنے پر پتہ نہیں ہے لوگ پھر بھی پریشان نہیں اوہ جی ہے ہو گیا جی اجدہ ہو گیا اوہ گل نہیں بڑنی جی آیا ہو گیا اوہ بڑا سیپا پہا گیا سر جی اوہ تو آندے نہیں اوہ تے پتہ نہیں کدہ بننا ہے اوہ پتہ نہیں کی کی کیونکہ ایک ماتر سچے پرمیشت جنہو یشو نو پیچیا انہو جان دے نئی ہے جنہو جان جاوانگے جنہو پہچان جاوانگے تو دنیا دا ہار سکھ تے ہار آشیش تو اڈی ہے بلو کہ یہا تو اڈی ہے کسی آور دینی ہے پر اپنی پاپنو جتک اسی شڑنگے نہیں شڑنگے بلو اپنی پاپنو شڑنہ پہے گا اپنے مننو فرانہ پہے گا جتک اپنے مننو نہیں فرانہ گے تتتک اسی جیون نہیں پہا تو جیون پہنگ لی اپنے مننو فرانہ پہنے پرمیشتی ہار آگیا ہر نیم جو جو پرمیشتی انہو پورا کرنا پہنے جتک نہیں کرو گے چک کے بھی میں پلایاں کے نہیں پلا جتک تو اسی کرو گے نہیں تتک نہیں ہوئی کچھ بھی کچھ بھی جیون چینز نہیں آئے گا سمجھے ہیں کیونکہ شماسی کیڑا جیون سورکتو لے کے آیا دکھا مارا کیڑا جیون لے کے آیا چوکھا کیڑا جیون لے کے آیا چوکھا جیون لے کے پھر ساننو مجیون ملدہ کیوں نہیں ہو سکتا اسی جو پرمیشتی اچھایا جو دے نیم ہیں جو دے نیم سمجھے نا جو دیش دا ایک سا ویدان دا قانون ہیں اگر جو سلنڈر دا ریٹ ہے ساتھ سو کنے کچھ جاٹ سو تو ادھانی ہو اکھن گے تو پہی گریبیاں تو انہیں دا لیلہ تو تین سو دا لیلہ تو ٹائی سو دا لیلہ ہے گا کیونکہ سب دے لی ایک روڑ پتی لے بھی ایک روڑ پتی تے ایک روڑ پتی او دے لی گیا سہم ہے اگر میرے جیونچو بھی میں ایک رب دا دا سیا جو تا نو سمجھا نا اگر میرے جیونچو بھی کچھ بھی اگر آوے جو میں کل میرے جیونچو ہو گیا نا پیار میں تا نو دا سنی ساکتا سچی میں جدو تو نکلیاں پوڑی تو اتریاں میرا حال کی ہو گیا سی تا نو دا سنی میں ساکتا پر میرا پرمشن مہانے آنے سمجھے ہو اور ترون تکیوی انہیں منو کی کیتا چنگا کیتا جو تو میں کاریاں سی دو شامنو تدو بھی میرے درد سی بڑی اور آتو رات پرابو نے مینو کی کیتا چنگا کیتا سمجھے ہو پرسنو سمجھنا پہے گا کی کرنا پہے گا اگر میرے جیونچو بھی کچھ بھی گالوں دیا میرے لیے بھی اوہی سیم کنونیا ایدنیا کہ مینو شوٹیا مینو کچھ نہیں کرنا پہندا میری میری سدھی یا تے مینو بھی تا ڈی ونگو ہی سب کو جودہ ہی شاہ سودہ ہی آری کلی ہم ہا رہا گیا اگر میں بھی نہیں کرنا گا تو پرمیشن میرے نالم نہیں رہے گا اور کوئی کام میرے نالم کرے گا نہیں میرے نالم نہیں کرے گا پر میں اسے لئے اوہی پہے رکھتا اور ڈر رکھتا کی رکھتا اپنے جیونچو اوہی پہے ہیں اوہی در رکھتا اور جو جو پرمیشن آگیا وانی اوہی در رکھتا اوہی در رکھتا اجتے تیار ہو جاؤ اپنے من نو پھر آو اس پاپ دیا گلنا تو اور کی دین جیندہ فیصلہ لاؤ اور اپنے پرانے پاپ دے جیون نو شڑ دو اسے لکھنے دا تجھ ایک ماتر سچے پرمیشن ہو یشو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانی لکھاؤ اپنے کارویچ آیا پر اپنیا نیو پہچانیا نہیں نیو پہچانیا پہلے کھا جنیا نیو پہچانیا تو دے نام دی نیچہ کیتے وشواص کیتا انہوں پرمیشن نے اپنے سنتان ہوندہ حق دیتے عدی کار دیتے کیونکہ تُسی کدھی سنتان بن کے کننو وشواص کر کے کننو اپنے جیون چیز قبول کر کے تُسی کدھی سنتان بن کے تجے پرمیشن دے بچے تو پھر کننو رون دے کننو کر لاندے پروسہ کرو ایمان کرو پرمیشن جو جو کہندا اوہدہ اوہدہ کرو کر کے ویکھو کہندا یہ سونوا لیا جاگ تے مسید جوتی تیرہو تے چمک ہو گے تیسے بجے ہوئی لوگ کیپ ہو جنگے چمکنگے چمکنگے کہندا جاگ سونوا لیا جاگ تے مسید جوتی تیرہو تے چمکے تے چمک ہو گے اسی مسید نام دے بچ ایک منڈلی دا جن چمکے گا اگر وہ سن تو بعد اپنے من نو فراکے از تو کی دن آل فینسرہ کردہ از تو پرمیشتہ نو بہت آشیش دے چکا اور بہت جاڑا ودون والی ہے بہت جاڑا ودون والی میں کیا بہت جاڑا ہمیں تُسے تیارو کہ پرمیشتہ نو بہت آشیش کرنے والا ہے ساڑھی ہر کٹینوں کی کرنے والا ہے پرمیشتہ نو بہت آشیش کرنے والا ہے تیارو ایج کنی لوگ کی شاس کردینے کہ از پرتو میں نو پہت رات مہنشو ہوئے میرے جیوان دی کٹینوں کریں تُور کریں اور میرے بلیس کریں میرے آشیش کریں میرے روگ تو مک کریں تو آؤ اپنے اخھان بند کرو اور اپنے اپنے پاپنوں اپنے من تو پھر آؤ اپنے اپنے پاپنوں سب اپنے اخھانوں بند کرو سب اپنے اخھانوں بند کرو آپ دا انگی کار کرو جو اسی نئی جان دے سی پربونوں اور جانن تو پہلن جو کچھ بھی اسی کردے سی اوہی ایک پاپ سی کچھ پاپ ساڑے ایدان دیا جڑے اسی جان کے بھی پربونوں ساڑے جیوان چھو جان دیا جیتو اسی لکھیا جیتو اسی من لوگیں تیارو میشتہ مان کرنے والا ہے تو اپنے مہمان پرکٹ کرنے والا ہے اگر تسیر اپنے من پر آ رہے ہو اس پاپ تو کہ اچھ تو ایک نیا چیون لیندہ فینسلا لیا رہے ہو ایک نیا چیون لیندہ فینسلا لیا رہے ہو تو نیچے پرمشو تو اڈی من نو جان دا اور تو اڈی ہاری کٹیو اچھ پورا کرے گا اپنے اپنے من ویراو اور اچھ تو پرمشنال چیندہ پینسلا کرو اپنے من نال آس تو پربونال چیندہ فینسلا کرو کہ پرمشن جد تک میرے جیون چھ پرانے یا تے سایا میں تیرے نلو فاداری کرانگا کرانگی میرے جیون دے پرانے پاپ دا لیکھا جو تُو میرے تے نہیں لیا اگر تیرے میں جان کے بھی کچھ کتایا میرے جیون چھ کوئی پاپ یا گنایا تے آچھ بھی نو ماپ کر تے میرے جیون نو بدل میرے پرمشن تُو ماہن پرمشن تُو جیوت پرمشن تُو پریمی پرمشن سب منگو من کھول کے دل کھول کے منگو من کھول کے دل کھول کے منگو کیونکہ کوئی بھی کسی تو دور نہیں ہے وچن چلے کیا وچن ترے نکٹیاں بلکہ تیرے مو مچیاں وہ وشواستہ وچنیاں وہ انگیکار دا وچنیاں جڑاسی کر دے پربودینہ پرمشن آتما تنو شوری آیا اور تنو ہیل کر ریا چنگا کر ریا تنو ہیل کر ریا چنگا کر ریا کہ وفاداری ایک بہت بڑی چیز ہے پرمشن آتا اسرائیلیاں نے یہودیاں نے لکھیا وشواستگاد کی تا نے لکھیا پرمشن دی سچائی کے ویارتھ ٹھہرے گی ویارتھ نہیں ٹھہرے گی از تو وفادار بنو وفاداری دے وچھاو پرم بچھاو اور دیہار آجیاں نو مننو والے پرمشن تھنڈی واد پرمشن اپنے مننو اپنے دل نو پرمشن آلگانا کیونکہ پرمشن تانو ہونے چھوے گا اور تانو فری کرے گا آزاد کرے گا اگر تسیر اپنے مننو پیر آ چکے ہو تو تا دی پروم لپا دی نہیں ہے تو دی سمسیاں تو دی نہیں ہے وہ پرمشن دیا بلو کیا ہو تو دی لڑائی تا دی نہیں ہے وہ پرمشن دیا کیونکہ لکھیا تو دی ویالوں لڑے گا آج تو تا دی سمسیاں تا دی اپنے اکھن بان کرو میں پریر کرنے گا تو دلی میں پریر کرنے گا تو دلی سب اپنے مننو پیراؤ دھنیواد پرمشن دھنیواد پرمشن آج ایک اکشو میرے پوتر آتما اور میرے پرمشن اور جلالی پرمشن تیرا زلال ان کے جیون میں آئے تیرا زلال ان کے جیون میں آئے آج ہر او دشت آتما ہر او دشت آتما یہ جو ہوا کی طرف سے نہیں ہے یہ جو ہوا کی طرف سے نہیں ہے میں آدیش کرتا ہوں آپ کی بوڈی کو چھوڑے اور چھائیں ادکلے اور چھائیں اسی سمیں ایشو مسیح کے سامرتھی نام سے آج جتنی بھی گندی دشت آتما ہیں وہ بار آ جائیں بار آ جائیں میں آدیش کرتا ہوں اس گندی آتما کو ایشو مسیح کے سامرتھی نام سے پرمشن کی فائر سوارک سے میں ریلیس کرتا ہوں اس آتماوں کے اوپر جو جہاں میں وہ پاپ کے کارن آپ کے میں بیٹھے ہوئے میں آدیش کرتا ہوں مربو خداس ہونے کے ناتے وہ سب گندی آتمایں نکلے اور آگے آ جائیں وہ سب آتمایں جتنی بھی دشت آتمایں آپ کے اندر بیٹھیں ہیں جو پاپ کی دشت آتما ہے میں ایشو مسیح کے نام سے کمانڈ کرتا ہوں ابھی 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 اسی سمیں آپ کی بوڑی کو چھوڑے اور چائیں ایشو کے نام سے میں ادکار کے ساتھ ان کو آدیش کرتا ہوں ایشو مسیح کے نام سے چل دشت آتما گندی آتما چھوڑ ان کے جیون کو چلی جا آج سے ان کی بوڑی کے اندر تیرا کوئی ادکار نہیں ہے ہر وہ پاپ کی آتما او جتانی آتما یہ ہو با کی درب سے نہیں ہے آج آپ کو چھوڑے اور چائیں ایشو کے نام سے ابھی اسی سمیں ابھی اسی سمیں ہر وہ ادکار کا کالا سایا آپ کے جیون سے ہٹ جائے ہٹ جائے اور چلی جائے او آتما چلی جائے ایشو کے نام سے ابھی 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 اسی سمیں میں ہر روگ سے ہر بیباری سے ہر تکلیب سے ہر درد سے آپ کو فری کرتا ہوں ایشو کے نام سے میں فری کرتا ہوں آپ کو ہر جو بیک پین ہے جو آپ کے اندر وہ بیک پین آپ کی ختم ہو جائے ایشو کے نام سے آسے گلے کے روکی چنگے ہو جائیں آکھوں کے روکی چنگے ہو جائیں پیٹ کی بیماریاں جائیں سروائیکل جائیں سروائیکل کا روگ آپ کو چھوڑ کر چائیں ایشو مسی کے نام سے بی پی کا کی infiltration ایشو مسی کے نام سے ختم ہو جائیں جتنی بھی جتنی بھی کلیش کی آتما ہیں جتنی بھی کلیش کی آتما ہیں وہ کلیش کا آتما وہ جگڑے کا آتما آپ کے دل، دماگ، دو چوزیں آپ کے گھرانے سے ہمیشہ کلیے چلا جائیں ہمیشہ کلیے چلا جائیں ہمیشہ کلیے چاہیں بند جیوی شمسی کے نام سے کھل جائے بند جیوی شمسی کے نام سے میں نے بولا کھل جائے ابھی اسی سب میں کھل جائے شمسی کے نام سے بند جمان کھل لے بند کان کھل جائیں شکمسی کے نام سے ہارت کی بند وینس کھل جائیں شمسی کے نام سے ہارت کی بند وینس کھل جائیں ابھی یشو مسیح کے نام سے یورین جن کو یورین میں جن کو یورین میں پروبلم ہے بشاپ کا روگ ہے وہ آس سے چھنگے ہو رہے ہیں یورین والے چھنگے ہو رہے ہیں جن کے میدے میں گرمی رہتے ہیں وہ گرمی کا آتما یشو مسیح کے نام سے وہ میدے کی گرمی آپ کو چھوڑے اور چائے آسے آسے آپ فریو آپ کی فریو آپ کی بچے دانی میں جو روگ ہے آپ کی آسے جو ٹریس آپ کی بچے دانی میں پوری ڈیتی سے یشو مسیح کے نام سے بھیل کرتا ہوں اس کو یشو کے نام سے بلیس کرتا ہوں بلیس کرتا ہوں آسے آسے بلیس ہو جائیں گرب کا پل آئے گرب کا پل آئے ہر روگ سر کے روگ آپ کو چھوڑ کر جائیں آپ کا گھنٹوں کا درد یشو مسیح کے نام سے چلا جائے آپ کو چھوڑے اور چائیں گھنٹوں کا درد آپ کو چھوڑے اور چائیں چائیسی سمیں ہر اندکار کا کالا سایا ہر اندکار کا کالا سایا جو آپ کے اوپر بند راتا ہے آپ کے سپنے میں آنے والی آتما کو میں کمانٹ کرتا ہوں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں آپ کے چیوان سے ہر وہ اندکار کے کالے سایا کو وہ سپنے میں جو آپ کو آتما آتی ہے جو کو کرم کرنے والی آتما ہیں وہ کو کرم کرنے والی آتما وہ شیطانی آتما ہاتھ سے چلی جائے چلی آئی شو مسیح کے نام سے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک ایک چیز سے ایک ایک روپ سے میں فری کرتا ہوں میں فری کرتا ہوں جن کے بچے نشے کرتے ہیں جن کے بچے نشے کرتے ہیں اور بائیوں کے بیچ میں بھی جو نشے کرتے ہیں وہ نشے کی آتما ہی سب جھوڑ کر چلی جائے آتما ہی اگر آپ من پیرا رہے ہو تو میں آدھیش کرتا ہوں شو مسیح کے نام سے آج سے نشے کی آتما ہی آپ کو چھوڑیں اور چاہیں آپ کے بچوں کے جیوان میں جو کلیش کی آتما ہیں نشے کی آتما ہیں وہ آپ کے بچے چاہے آپ کا بھائی ہے چاہے بین ہے کچھ بھی ہے اگر اس کے جیوان میں کچھ باپ ہے تو آج سے وہ باپ کا کالا سایا ایشو مسیح کے نام سے ہٹ جائے آج سے وہ باپ کا کالا سایا ایشو مسیح کے سامرتی نام سے ہٹ جائے ہٹ جائے پرین کے روکی جن کو پرین کا رو گیا دیماغ کے روکی ابھی ایشو مسیح کے نام سے چکی ہو جائیں برین کی وینز ناڑے کھل جائیں شمسی کے نام سے برین کی بند ناڑے کھل جائیں شمسی کے نام سے کھل جائیں کھل جائیں بلیڈنگ کا روگ میں آتما میں دیکھ رہا ہوں بلیڈنگ کا روگ آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے آسے بلیڈنگ آپ کی ختم ہو جائیں شمسی کے نام سے جھرکو بلیڈنگ کی پروبلم رہتی آؤ آسے بلیڈنگ کی پروبلم سے ہارو سپیریٹ کی پروبلم سے ایسے آخر جو اوہی شب تنہوں سے دل او دماغ سے چھوڑ کے چل جائے چلی جائے شمسی کے نام سے چلی جائے ہر او چتانی آتما ہر او ڈیبل پاور چاپکے اندر بیٹھی ہے ہو اشمسی کے نام سے بار آ جائے بار آ جائے ہم کا جیدو ٹونہ کھلائیا پلائیا جو بھی جیدو ٹونہ آپ کو کھلائیا پلائیا ہے اوشمسی کے سامرتی نام سے اٹھنے کے رائے بار آ جائے اسی سمیں بار آ جائے بار آ جائے بار آ جائے آپ روپ سے ختم ہو پری ہو جاؤ چنگے ہو جاؤ چنگے ہو جاؤ خارش کی پروبلم خارش کی آتما آج سے خارش کی آتما خارش کی آتما آپ کو چھوڑ کر جاری ہے میں آتما میں دیکھ رہا ہوں پرمیش کی آتما سے یہ پرمیش کا سچ ہے کسی کو گفت آنگ میں بہت دیر سے خارش کی پروبلم آج پروبو اس کو پری کرنے جا رہا ہے شرمانی کی ضرورت نہیں ہے گفت آنگ میں آپ کو خارش کی پروبلم میں پرمیش کا آتما آپ سے اس کو آج سے پری کرنے جا رہا ہے آج سے وہ آتما گندی آتما آپ کو چھوڑے اور جائے شکے نام سے چھوڑے اور جائے چھوڑے اور جائے چھوڑے اور جائے شمسی کے سامن دی نام سے اپکا کندے کا درد آج سے ختم ہو جائے شمسی کے نام سے آج سے کندے کا درد آپ کو ختم ہو جائے آپ سے بند ہارٹ کی وینز کھل جائیں کھل جائیں شمسی کے نام سے آپ کے بجنس میں آشیش آئے بند بودھی شمسی کے نام سے کھل جائے بند بودھی شمسی کے نام سے کھل لیں کھل لیں کھل لیں اور چائیں چائیں اسی سامنے چائیں اپنی آنکھوں کو بند رکھنا اور پربو کے مہمہ میں جانا کیونکہ پرمیشہ ہماری بیچ میں ہے اپنے من کو پرمیشہ کی اور باس لگائی رہنا ہے اور پربو کے مہمہ کرنا ہے ابھی بھی پرمیشہ کا آتما آپ کو شوئے گا ایک ایک کو شوئے گا آپ کو شوئے گا مجھے شو آج مجھے چنگہ کریں میری بیمباری کو لیں آج سو مجھے فری کار یدو دین لائشی پا مہاں شاپی کہندے جننو یشو دنا میں جندہ ڈھکے ڈھٹے آنوں آرامی جندہ ڈھکے ڈھٹے آنوں آرامی آج دین لائشی پا مہاں آگیا یہ شو دین لائشی پا مہاں آگیا موسیقی 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 کرتا ہوں ابھی ایشو کے نام سے آپ کے گلے کا روک کی آتما چائے ایشو کے نام سے گلے کا روک کی سب اچھے ہو جائیں اپنے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھ اور بولو ایشو مسی مجھے ایشو اور چنگا کر ابھی اسی سمیں آپ کے گلے کے روک چارے کیونکہ آتما آپ کو پہلے بتا چکا ہے آپ کے گلے کے روک چارے آسے گلے کرو کہ ایشو مسی کے نام سے چنگے ہو جائیں اچھے ہو جائیں اچھے ہو جائیں آپ کی فیکنس جائیں آپ کو کمزوری جائیں آپ کی گھٹنوں نے پال آئے آپ کی گھٹنوں میں پال آئے آپ کا سرکہ روک چائیں آپ کا سرکہ روک چائیں آسے آپ دھوڑو ایشو کے نام سے کبھی نہ رکھو آسے آپ دھوڑو ایشو کے نام سے کبھی نہ رکھو آسے پوڑ آتنا کو شوئے اور آپ کی بہماری کو ختم کریں آسے آپ نام کی بہماری کو ختم کریں آمین آسے آپ کی بہماری کو ختم کریں 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 بول کھول اپنا موں کیوں فڑیا ہے نو جنو پتہ نہیں ہے پر میں شدی پاک اور حضوری ہے بول کھول موں کنگی آتما کیوں فڑیا ہے نو تن کیوں فڑیا ہے نو تن کیوں فڑیا ہے نو تن کیوں فڑیاں کیوں فڑیاں بولو بول بول کی نامیترا چل بول بول آج تن شکرہ دیئے بول بول کی نامیترا بول چل بول پھر بول بول کی نامیترا کیوں فڑیاں نو بول کتھو آیاں بول کتھو آیاں کتھو آیاں بول بول کتھو آیاں بول 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 بے آیاں کا کھول بے کھول بے کھول مری والے دیکھ میری والو våچ чисن بھے کتھو آیاں بہت میری والو بھے کھون مری بھے کھونே یا ب translation بول بھے کھون ہے ترسامنے کیوں فڈیا ہے کیوں فڈیا ہے کیوں فڈا ہے کیا فڈیا ہے کی نام ہے ترہاں کی نام ہے بول بول اس شمسینو جاندہ اس شمسینو جاندہ کہ نہیں جاندہ بول اس شمسینو جاندہ یا جاندہ یا گندی آتما اس شمسینو جاندہ یا کہ نہیں جاندہ دیکھ تری سامنے کون ویک 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 ترے سامنے کونیا کونیا کونی آنی corrid ابھی سی سمیں اسو مسئی کے نام سے optimal مل خوڑی اس کی بودی کو اور نکل جل آسے تو اس tempین عدیش کرتا ہےmil شمسی کے نام سے اس کی باڈی میں کبھی پرویش نہیں کرنا بھی فری بھی فری آو آو چل 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 کھڑی ہو جاؤ بولو پرمیشن مائک روید لگ بولو پرمیشن میں توڑی بچی ہاں آج میں توڑی شرن چاہی ہاں آج توڑی پناہ چاہی ہاں اس پاپ تھی بیماری دا اس چوبیش چتانی آتما دا میرے جیوان تے کوئی ادھکار نہیں ہاں آج تو میں فری ہاں ایشو مسید تیرے نام چھے میں تیرا انگکار کر دی ہاں آج تو میں چنگی ہاں آج تو میں چنگی ہاں ایشو مسید دے نام دے وچھے آمین آمین مانگ دے رہو مانگ دے رہو مانگ دے رہو بانج میں تلی اگر بھی شاہ سوئی چھو مانگ دے رہو اپنی اپنی بیماری دے لی بولو اکھا مند کرو اور بولو کہ چاہی آج تو میں کہہ رہاں پھر توں گلے دے سارے روگی چننے بھی گلے دے روگی نہیں بانج میں لے رہو مانگ دے 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 رہو مانگ د بچوں کے جیوان سے آج سے چاری آمین آج سے وہ چاری ہیں جو سرکہ پاریپن کا روگ ہے وہ جتنا بھی دپریشن ہے آج سے عیشو مسیح کے نام سے وہ دپریشن کی آتما وہ سرکہ روگ کی پاریپن کی جو بھی باری ہے میں کمانڈ کرتا ہوں سرکہ جکڑنے والی آتما کو اپی اسی سمیں عیشو کے نام سے عیشو کے نام سے چلی جائے چائیں چھوڑے ہو چائیں اپر عیشو کی قوائر کو اب کی پیمباریوں کی اوپر لیس کرتا ہوں ہالی گوہز 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 آج سے چائیں ہر بیمباری کا اعتما ہر اندرونی روگ جو آپ کے جسن کے اندر ہیں اسے آپ بری ہو اب بری ہو ہالی گوہز ہالی گوہز ہالی گوہز ہالی گوہز ہالی گوہز اپکا ہر درد آج کا ہر درد آپ بری ہو میں بھو رہا ہوں بری ہو اگر بشاست کرتے ہو تو آج سے آپ بری ہو بری ہو ابھی آپ چل کرنا اور برمیش آپ کو شو چکے مرمیشہ آپ کو شو چکے آپ کو شو چکے اور آپ کو اچھا کھا چکے آمین 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 تسی اج پہلی باری چال تسی دو قدر نہ چال دی دیکھ قدر نہ چال دی اور آج آج آپ چال رہی ہو تو داسرین پائی جی ہمیشہ پولیے دے کارن ایک لاتھی نال چال دی کار دی نال پر آج ایک لاتھی تو بغیر تھی چال رہی نہیں کیونکہ انا کو ایک قدم میں چلیا انا کو لاتھی تو بغیر ایک قدم میں نہیں چلیا جاندہ پر تھوڑے دن آج ایشو مسیدے نام چا دھوڑ دیو انہ جراؤنگے انا کو ایک قدم میں چلیا جا رہی ہے بینہ لاتھی تو ایک قدم میں چل سکتے پر آج بینہ لاتھی تو چل رہی نہیں اور تھوڑے سمیں بعد ایک دھوڑنگے دھوڑنگے ایشو مسیدے نام دے وچ آج تو پر میشت آتما تنو شو چکے ہیں کننے لوگ کی شواز کر دی نہیں سب تو پھلنا گلے دے روکی آجاؤں جنہ دلی پر میشن نہیں پہلنا تو پروفرسی کر چکا ہے گلے دے روکی آجاؤں جنہ نو گلے دے روک تو پر میشن ایشو ہے بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤں ابھی ابھی پربو کے مہمہ کو دیکھنا پر میشنے کیسے کام کرتے ہیں آپ کے چیون میں کیونکہ ہمیں سمجھنا پڑے گا پر میشنے کی جو سنو سنو بس یہ نہیں جو جو گلے کے گلے کے صرف پہلے گلے کے روکی آئیں وہ باقی چلے جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیدھر سائٹ پہ جو جن کو میں نے صرف پلایا گلے کے گلے کے جن کو ابھی گلے کی پر میشنے کی پر میشنے کیا ہے ارے ارے آپ چیک کرو کیا کرتے ہوں جو سرف گلے کے روگی ہیں جن کو ابھی گلے کی پرابلم سے پر میشنے کی کیوں کھانی کی Parmish ماتھا جی ن beggedے کرو آگیا جو ایک ایک کر کے ہم پربو کے مہمہ کو سنیں گے کہ سچ مچ پرمیشن مارے بیچ میں ہے دندہ تھکے ٹوٹیانو دینلی شفاما آگیا سیو وہ آندا ہے ہر سمیں آندا ہم بھولو کیا کیا تے ہیں تو پرینزی دس دن پہنے کے تین چار دن تو انہاں دیکھ گلے پیچھ بہت زیادہ در سی اور پرابلم سی گئے اور ایک کارویچ خالی پانی لہرے سی اور جو سی پی پارے سی اور کھانا میں نہیں کھا دا جا رہا سی گا اور ایشو مجھے سامرتی زندہ نام چھ یہ جو پوری ترہا فری ہو چکے نہیں تاریف کرانگے پربو دن نام جو جور سے دل سے آسے یہ کھانا بہت کھائیں گے ایشو مجھے کے نام سا تو پرینزی دس دے پہنے کہ جو دو انہاں دے اکسی گھنٹوں ہیں اسی تو انہاں دے میں گلے وچ پائپ بھی پائی سی جیدے نالینہ نو بولن میں چھوی ہمیں تھوڑی موشکل ہوندی سی اور درد بھی رہن دی سی تو کہ انہاں دے آج پریرچی جلو تو ڈیموکتو ایلنگز ہوئی تو انہاں نے رسیو کیتا اور کہنے کہ جو میں ایک جاڑا جا ہوں دا میں گالے وچ پچا کہنے کہ میں نوے میں محسوس ہویا کہ جو میں او چیز میرے گالچو ایک دام صاف ہو گیا اور میں نو بولن میں چھوی ودیا لاغ رہا سی اور اس گواہی لئے یہاں ہوا پرمیشو تارک کرو بولو پرمیشو دا ایک سینگڑ تو ہی بولو مائک کو آنا نو بولو جو اور سے ہالیلویہ بولو ہالیلویہ یہ بات ہے ہالیلویہ 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 ہمیں 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 تو پریری جیوی دا سری نے کھول دینا تو اینہ دے گلے بیچ پرابلم سی اور کھانا نی کھا پارے سی اس طرح لگ رہا سی کسی چیز نے جو گلا پڑی آن دوا اور دا سری نے کہ ہون اسیو دے نام دے بچے پوری طرح فری او چکے نیشو دے سامرتی جن دے نام دے بچے کاری شکر آنگے پس پرگو پرمیشو ہالیلویہ 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 ایسے ایک ساتھ ایک بیماری کے روگ والے پرمیشن کیسی نکال کر لے کر آتا ہے اپنے پاس کیونکہ یشو مسیح اپنی بیڑوں کو نام لے لے کر پکارتا ہے کیا کرتا وہ اس بائبل وچن میں لکھا ہے یشو مسیح اپنی بیڑوں کو نام لے کر پکارتا ہے بس آپ اس کی پیڑ بننا چاہتے ہو چاہ نہیں جے آپ کے اوپر ہے وہ آپ کا نام لے کر پکارے گا اگر آج اگر آج من فیر آ رہے ہو تو کل کو آپ کو بھی بلائے گا پرمیشن آپ کی بیماری سے بھی آپ کی پروبلم سے بھی کیسی بھی آپ کی گھٹی ہے پرمیشن آپ کو بلائے گا اوکی بلو تو پریری جی داس رہنے کے چار بانچ دنوں تو انہیں دے گلے وچھ خارش ہو رہی سی تو پریری جی دو ہی لگز ہو لی تو انہیں رسیو کیتا اور کہن دے کہ آج منو کاشتو پرمیشن نیا فری کار دیتا ایشو دے نا چاہ تو پریری جی داس رہنے کے انہوں نے گلے وچھ پرابلم سگی اور انہوں نے بہت زیادہ بلگا مہاری سی اور ایشو دے سامرتی جندہ نام چاہی جی پوری ترہا فری ہو چکے نے پریری جی داس رہنے کے جو دو بھی کش کھان دے سی تو انہیں دے گلے وچھ میں فاس جاندہ سی تو کہن دے کہ میں وشواش کر دی کہ پرمیشن میرے گلے نو آج بلکل ودیا کار چکے ایشو دے نا چاہ تو پریری جی داس دے پینے کے ایجو دو اچھی بول دے سی اینا دے گلے وچھ بہت زیادہ خارش ٹائپ ہندہ سی گا اور ایشو دے سامرتی جندہ نام چاہ پوری ترہا فری ہو چکے آج اچھی بول کے دکھاؤ بلو اللہ اللہ اور اچھی بولو اللہ اللہ تاریخ کریں گے پرمیشن نام دی آمین پریری جی داس درینے کے انہیں ایک دو دین پہلا انہیں کچھ چائنیز کھا لیا سی جدے کارنے میں کندے کہ تھنڈا پانی پیندے نال انہ دے گلے میں کافی درد ہو رہا سی اور کندے کہ آج میں جدو ہیلنگز نور سیو کیتا اور اسے سمیں جو درد سی برمیشن نے بلکل ودیہ کارتے ایشو دے ناچ تو پریری جی داس دے پہنے کے ڈیڑھ مہینے دو اینا دے گلے دیوچ پرابلم سی کچھ بھی نہیں کھا پا رہے سی اور ایشو دے سامر تھی جندہ نام چھے پوری ترہی ہو چکے یہ کب سے کب سے کب سے پرابلم تھی آپ کو ڈیڑھ مہینے سی جدو اچھی بول دے درد دندی سی آج پربو دی آتما نے شویا پکا بولو اچھی بولو بھر تاریف کرو اور بولو اور سنو 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 یہ بہن آج فرس ٹائم اس سنگتی میں آئے ہیں مطلب کسی اور جگہ پہ جاتی ہیں آج یہ فرس ٹائم ادھر آئے ہیں اس کی پتی کے جیون میں پربو نے بہت بڑا کام کیا ہے تھوڑا اپنے پتی کے بارے تھوڑا بتاؤ کیسے کوئی بات نہیں کوئی نہیں بچے کوئی نہیں پرمیشت صاحب اچھا کر چکایا رندی کمزوری نو آج تو تسی جاؤ گے جا کے دیکھو گے اور وہ سوست پوری ریتنا لونگے مائک کول کول کرو کہ اونا دے نا درد بہت جائرا ہوئی تین ہی ہی اس پیٹل لیکک ہے گئے تین ہی سوچے کہ تھوڑی بہت آئی انجیکشن جنا اللہ ٹھیک ہو جاؤ گئی پر نہیں ہو درد جا دو ہی وہاں دیگی بات ہے گئی تین چار تین ہی دیں آئی مائیشن لندے رہے پر درد واد دیگی جا دہ گئی پھر اینو کے انہوں کی نکیا کی تو ہی آج ہی اللہ ہی آج آج کرواؤں پیتا نو پرابلوں در موسیقا 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 دنڈا تھکے تھٹی آنوں کیسے بولتی ہیں دنڈا تھکے تھٹی آنوں کیسے بولتی ہیں دنڈا تھکے 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 سر میرے نا بیٹے نو شے سات دن تو بکھارے کافی جیدہ بکھار دوائی دینا ٹھیک نی ہو رہا سی راتی بھی میں پریر کتی ٹھیکی سویرے بہت جیدہ بکھاری ملوک رکاوٹ پینڈی ہوں لگیا میرے ہس بند ہی نہیں تو رنڈے کین تی میرے دردون دیا تو میرے سویرے صاحب ہی کہن دے نہیں کل دوائی لینڈ بھی جانا تو میرے بیٹے نو میں کہا کہ تو میرے نال چرکے تھے نہیں میں کوئی اٹھے آنے جاندہ میں نے بکھار بہتا پھر میں پریر کیتی دوائی دیتی بکھار اتر گیا پھر میں نے نال لکھے آنڈا تو ہاں جی بہت جادی رکاوٹ ہیں چیدہ میں چرچ دا نال لینی میں نے بہت جادی رکاوٹ آنے دیا ایسا کیوں ہوتا ہے جب میں چرچ کا نام لیتی ہوں تو بہت ساری رکاوٹ نہیں آتی کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی جیون ملے پر ہمارا مسیح بہت ساری رکاوٹ آنڈا ہار کٹا مسیح چٹڑی ہار تھوڑنو مہمہ ساتھ پوری کریں شیطان سانو روک دا ہے ہاں جی پر میرا بیشواش ہے کہ پرمیشن سانو سوئی چک گیا اوچنگے کار چکے ہاں آمین توسی بہت ساریاں بلیسنگ نال جوچ پرمیشن سانو آشیش دا وچن دیتا ہے دیتا کے نہیں دیتا سنیاں کینے سنیاں کہ اس منڈلی دے اندر ایک ویزن کمزورتے لچارتے بھی بار نہیں رہے گا کیونکہ کنے کیا یہ سارے گلے کے روکی ہے آپ بھی بولو جی تو پرین جی داس رینے کے میکار ویچ جو دو بھی چول بڑھنو دیا او دو کہنے کے میں چابل لیندی تی او دے کارن کینے کی میرے گلے ویچ میری واج جڑی کہنے کی اکدام میرے کو بولیا نہیں سی جاریا او دو چول چا بند نال کینے میرے درد رین دیا اور کہنے کی ان جو دو ہیلنگز ہو رہی ہیں اور پریر جی انہ نے رسیو کیتا تو کہنے میرے گلے درد دو میں پرمیشن میں انہوں فری کار دیتا واں اور انہوں نے اکچاہت ہے کہ جو جہا دا چول چاب دے ہوئی پرمیشن انہوں دے اسی دے نا چھوڑا چکے ہیں اور اس گوائی لی یہ ہوا پرمیشن دا تانواد کر دیں آمین تو پریر جی دست دے پہنے کے دکٹرانے نا نو منا کیتا سی گا کہ تسی کوئی بھی کھٹی تلی چیز نہیں کھانی لیکن نا نے سموسے کھا لے اور سموسے کھان دے نا لے نا دے گلے بچے اس ترہاں لگ رہا ہے جو میں جالا تائی پہ کشے بنے آیا آیا اور درد بھی کار رہا سی گا اور پریجی دوٹواتے موکتو ہیلنگ ہوئی کہ یہ شودے نام چھوڑے روکی چنگی اور انہوں نے رسیب کیتا اور یہ شودے سامرثی جنہاں چھوڑے پوری طرح فری ہو چکے انہیں تو پریر جی دست دینے نے کہ کافی دنہ دنیا دے گلے بچے میں درد ہو رہا سی اور کہندے کہ میں گلا میرا پاک گیا سی اور آج اس میرے کہندے جو تمہیں بریاش کر رہی ہیں تھی اکدام کہندے میرے گلے بچے میں میں بلاڈ بھی نکل آیا تو کہندے میں اسے سامنے پر میشرو کی رکھیا کہ پر میشرو جی میں توڑی سنگتی جا جا رہی ہیں اور میں آج میرے گلے انہوں نے تسی مسا کر چکے اور ودیا ہو چکے وہاں اشو ماں سیدھے ناچ اور پریجی توڑے موکتو میں ہیلنگز ہوئی اور انہ نے رسیب کیتا تو کہندے کہ برمیشرو نے بیلکل میری دردنو بدیا کر دیتا اشو ماں سیدھے ناچ تو پریجی توڑے موکتو میں ہیلنگز ہوئی اور انہوں نے تین چار دن دو گلے بچے درد سیگا اور اشو دے سامرتھی نام چے پورترا فری ہو چکے نے تو پریجی توڑے موکتو میں ہیلنگز ہوئی تو پریجی توڑے موکتو میں ہیلنگز ہوئی اور انہوں نے دردنو بدیا ہو چکے تو کیا نے وکتو برمیشرو نے بیلکل بدیا کر دیتا اشو ماں سیدھے ناچ تو پریجی توڑے موکتو میں ہیلنگز ہوئی اور انہوں نے پراتنہ کر دیتا اور انہوں نے پراتنہ بنسیری توڑے موکتو شوڑے موکتو میں ہیلنگز ہوئی اور انہوں نے پراتنہ کاب소년 ب открыتی نаци تو اس نے ازاد کر چکے اور فری کر چکے اور اس نے سامرتی نام دے بچے دا سرینے اور کوئی دردنیاں یہ سودے جندر آمچ پوری ترہا فری ہو چکے نے تو پرے جے دا سرینے کے جو دو میں کارویچ کوئی بھی کام کر دے سکندے جو دو میں جلدی جلدی کام کر دے ہیں تو انہیں گلے دیا میں نادا جنیاں فول جاندیاں سے تو کندے کہ انہیں جو دو ہیلنگزو یہ سیو کیتا تو کندے میں نوے میں محسوس ہویا جو میں کوئی کھیچ پائیا تو میرے گلے نوے میں پرمیشن ایک دم ہیل کر دیتا وہ ایشو مستی دے ناچ اور سنو سنو اور کس کو کس کو شو آئے جو جو میں نے بولا ہے جو جو میں نے بولا ہے اور کس کو شو آئے پرمیشن پیٹ کے روگی بولو پیٹ کے بیمباری سے پرمیشن کیا اچھا نہیں کیا کساب اچھے ہو سروائی کے لکے روگی اچھے ہو بیپی کے روگی اچھے ہو باکی ساب اچھے ہیں کیونکہ پرمیشن جب کبھی بھی آپ کے جیون میں جو پروپلم رہتی ہے وہ جانتا ہے بولو کیا کرتا ہے وہ وہ جانتا ہے پرمیشن اور وہ آپ کو ازاد کرے گا اور چنگا کرے گا کیونکہ چنگا کرنے والا پرمیشن ہماری بیچ میں آسے آپ اچھے ہو سب کے سب اچھے ہو اور سنو ایک اور بھی جوزنا ایک چیز جنہوں نے ابھی تک بپتشما لیا جا نہیں لیا کس نے نہیں لیا جنہوں نے بپتشما نہیں لیا اوہ سب نام لکھوائیں اپنا جارج جی کھڑے ہو جاؤ جارج جی جارج جی جنہ نے بپتشما نہیں لیا اوہ جلدی نال انہوں نے نام لکھواؤ اسی ہونے ہی دس منٹ دے اندر پندران دے بپتشما توڑا دے ہو آمانگے کیونکہ نیس سنڈے جیڑا اس سنڈے ہا اوہ پربو پوز ہوئے گا اوہ دے باری تنہوں نولس نہیں ہے کئی لوگ ہو سکتے نمینے جہاں کوئی آرہے نہیں ہے جنہوں نے پتا نہیں ہو کیوں دایا تو اسی اگلے سنڈے پربو پوز کرانگے اور پربو پوز صرف اوہ ہی لوگ لینگے جنہوں نے بپتشما لیا آیا بولو کیا کیونکہ پربو پوز لینو والے لوگ پڑے آشیشت ہو جانگے کیونکہ ایشو مسیدی تے تے لہن ہو اپنے جیوان چوشواسنا لیندے نے کی لیندے نے اور دیکھنا تسی پربو پوز دے چطوہ دنیاں کنیاں گوائیاں آنڈیاں تے کنیاں رکیوں یہ کم کی آنگے نیس سنڈے پربو پوز ہوئے گا جو بھی ابھی بپتشما جنہوں نے نئی لیا وہ نام لگھوا ہو اور انہی آج جی توڑا بپتشما دیتا جائے گا نیس سنڈے جو رہ جانگے اگر کوئی رہ جانگے تے اسی تھا سڈے ویروار شام دی میٹنگ نو جڑے اسی کار دے ہیں وہ بھی اپنا نام لگھا دے ہیں جو شام نو نیسے جو آج لینہ چوندے نہیں پر اگلے سنڈے سر پربو پوز وہ ہی لینگے جنہوں نے بپتشما لیا جنہوں نے بپتشما لیا انہوں نے پربو پوز دیتا جائے گا اور پربو پوز دے بارے میں تا نو دسانگا کی ہم دایا اور دیکھنا توڑی جیوان چا پرمیشک کننا توڑی دے نو کی گردہ فلووند کردہ اوکے تو پرمیشک آپ نو برکت دے بے 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 بے